بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ والے انتظار کرتے رہیں بیان کی تو ترتیب یہی ہونا چاہیے کہ بس نوافل سے پارے ہو کر فوراً بیان شروع ہو جائے اور یہ لمبا شوڑا دو دو گھنٹے کا بیان کیا ہے نصیحت تو جتنی مختصر کی جائے اتنی بہتر ہے اور عمل کے لئے نصیحت ہے کان کی لذت کے لئے تو ہیں پہلے میں مرلا فاروق صاحب کی مدرسے میں جلسے میں آیا تھا رہ کو بارہ بجے ایک بجے تک جلسہ چڑھا ہمارے پاس مدرسوں کی جلسے صبح دس بجے سے ایک بجے تک ختم اور ایک بجے ازان سوا بجے نماز نماز کے بعد کھانا چھٹی چلتے رہو یہ رات والا جلسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا میں کہہ کے گیا تھا مہارانا کو کہ آپ اس رواج کو ختم کی کہ رات بھر میلے کی طرح سے اور اسی طرح یہ بھی ہے امام صاحب مہارانا زکی اللہ نے کہا کہ چائے پینگے اور پھر آئیں گے اور پھر ان کو مختصر ناک پڑنے کے لئے کہا تھا لیکن انہوں نے چائے پینے والوں کی ریایت میں اتنی لمبی ناک پڑ دی اس کو مختصر کہتے ہیں میرے اٹھ کر آنے کے بعد یہ سمجھ گئے کہ بس ختم کرو اور نہ تو یہ اور بھی ایک دس آشار سناتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا طریقہ ہے یا میں یہ گھٹے سے زیادہ بولوں گا میں نہیں میں تھکا ہوں صبح سے یہ پانچوہ نظام ہے انسان ہے آخر جب زہر کے بعد ایک میریٹ سونے کو نہیں ملا اور صبح چار وزے سے ہم جاگے ہوئے ہیں ہم بھی انسان ہے آخر تو کچھ تو آرام کا نظام جو نظام بنایا جاتا ہے اس میں آرام کا نام لکھا ہی نہیں رہتا بس آئے ہیں تو خود چوست لو اور خود پیس لو ایسا چھوڑی تو آپ لوگ سنتے ہوگے دو دو گھنٹہ لیکن میں نہیں کہوں گے دو دو گھنٹہ بس ٹھیک سے میں نماز کا وقت دیکھ لیا ہوں بارڈ میں ساڑھے آٹھ بجے ہیں تو میں ایک گھنٹہ آپ سے بولوں گا ساڑھے چھے سے ساڑھے 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 آزان سے پہلے ختم اور تیاری نماز کی وقت پر نماز بس اپنی چھوٹی اور یہ عادت ختم کرو چاہے پینے کی روز نہیں روز پیلو چاہے پیلو کافی پیلو مجھے کیا فرق کرتا ہے لیکن جب ہم لوگ آئیں تو اس دن چاہے کی قربانی کرو اور مسجد میں نماز کے ساتھ نظام شروع ہو جائے اور ایسے ہی اعلان ہوتا ہے امام صاحب نے اعلان نہیں کری بھولی گئے یہ بھی اپنے رواز کے ذات میں کہ فوراں نظام ہو تو اعلان کریں گے حالانکہ نماز کے بعد فوراں اور اعلانات جو ہوئے اس وقت یا جہانی کا اعلان ہونا چاہیے کہ تشریف رکھیں حضرت آ چکھیں گے بیان ہوگا امام صاحب بھی رواز کی وجہ سے کہ آدھے خلطے پہ بعد تو چاہ پی کر لوگ آئیں گے اس کے بعد اعلان کریں گے تو امام صاحب بھی آئندہ اسی سے آئندہ اس مزید میں جب نظام ہو تو بچ نماز کے بعد فوراں شروع کریں حالانکہ سادہ پانی چاہیے لہو لہو دے دو دے تبھی آپ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نہیں چاہیے شمسور آمان بھئی ہے کہاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہوں لہا شریتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تتمزل تتمزل عليهم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحذنوا فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في حياہ الدنیا وفي الاخرہ ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تبترون نزلا من غفور الرحیم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وکما قال علیہ السلام والسلام صدق الله للہ وصدق رسوله النبي الكریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین خوش باتیں میں آج آپ کو کھول کر گھول کر پلانا چاہتا ہوں رسمی بیان جو آپ سنتے رہتے ہیں دو دو گھنٹوں کے اس سے ہٹ کر میری لرخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں سمجھ کر سنیں عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک آگے بڑھانے کی نیت کریں اس کا خلاصتہ سب سے پہلے دھروانوں کو سنائیں گے چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور مکلم بنایا انسان کو اللہ حاکم بنایا اور تمام مخلوق کو محکوم بنایا انسان کو اللہ تعالی یجمان بنایا مالک بنایا اور تمام مخلوق کو اللہ تعالی نے نوکر چاکر بنایا حتیٰ کہ پرشتے ہمارے کاموں پر معمول ہیں جمنات جیسی طاقتور مخلوق جو کسی انسان پر چل جائے تو انسان ہنگامہ مچا دیتا ہے لیکن عامل لوگ جمنات کو بھی ششے میں کر لیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور آیات پرانیاں کے تاپس سے اسے ڈنا دھمکا کر بھگا دیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے سامنے جنات اور فرشتوں کو بھی اللہ نے انسان کے تارے بنایا بستگ میں بسپن میں یاد کر آئیتے ہیں کہ چار فرشتے مشہور ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل اور یہ چار مشہور فرشتے ہیں چاروں کے کام بتائے جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تئیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کے لیے جو آخری کتاب قرآن وزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اتارا وہ ڈیوٹی ادا کرتے رہے اور اللہ اپنی ہی کتاب میں ان کی ڈیٹیو کی سرٹیفیکٹ دے رہا ہے یہ مطاعن سم مآمین کہ وہ امانت دار تھے اور مطیور فرما بلدار تھے جبرائیل علیہ السلام کہ ان کو وہی اتارنے کی جو ذمہ داری دی گئی اس میں کسی طرح کا خرم نہیں کیا کسی طرح کی اونچنی ترونی اس بھی اس کا فرق نہیں جیسا اللہ تعالی کلام پاک کا حصہ ان کو حوالے کرتے گئے تئیس سال میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے گئے اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ لیلت القدر جس دن ہوتی ہے قدر والی رات تو اترتے ہیں آسمان سے اور زمین میں جو جس طرح کی عبادت میں شریک ہوتا ہے شامل رہتا ہے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی نوعوں میں آمین کہتے ہیں اور پھر صبح صادق پر وہ واپس سرے جاتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام کو میری اور آپ کی جان لکانے پر عبادت اللہ نے معامل کیا جہاں جب حکم ہوتا ہے وہ جاتے ہیں اور جان لکاتے ہیں اور پھر اسرائیل علیہ السلام کی بیوٹی دو مرتبہ ہے جب سے پیدا کی گئے ہیں انتظار رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوں گا سور پھوکیں گے قیامت قائم ہو جائے گا پھر اس کے بعد پھر انتظار کریں گے پھر حکم ہوگا پھر سور پھوکیں گے دوسری دفعہ تو سب لوگ جو زمین کے اندر ہیں اور قیامت کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے سب کے ارواح پھر سے اٹھے گی اور اپنی جسامت کے ساتھ میدانِ حشر میں سب زندہ ہو جائے گئے اور پھر اس کے بعد ہزاروں سال کے بعد حساب کتاب پلسرات ترازو یہ سب مرحلے پھولے ہوں گے تو وہ دو ہی مرتبہ سور پھوکنے کے لئے پیدا کیے جائے ہیں اس کے بعد ان کی زندگی ختم لوگ جائے میکائید علیہ السلام کن نیس نے تُمہری furniture مخلوق کی تذیئروں کے لئے چونکیوں کی جذہ علد مسیعوں کی جذہ علد کرم کروہ کی جذہ علق سرین کی جذہ علک قرون کی جذہی علق انسانوں کی جذہ علق انسانوں میں مہمانوں کی جذہ علق انسانوں میں مومینیم، مومنیات کی جذہ علق کتفار و مشرقین کی جذہ علق الک text الک الک Praise اسے ساری دنیا کے سارے مخلوق کے غزہ اور پھر بارش برسانے کی ذمہ داری کہاں کس وقت میں بادر کو کہاں پہنچانا ہے اور بادر برسانا ہے ہوا کہاں کس طرف سے کیسے چلانا ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر حضرت مکائل علیہ السلام ہوا بارش پانی اور انسان کی غزہ پر مامور ہیں اور یہ سارا نظام میلے طبائے ہی ہے تو انسان کے خاطر اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک اللہ اللہ کا نام لے دے والا جب تک روئے زمین میں رہے گا اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان ہوا پانی کا سارا نظام چلائیں گے اور جس وقت حنسانوں میں بھی اللہ کا نام لے دے والا انسان اس کی اللہ کے نزدے کتنی قدر ہے تو اس اکیلے کے لئے سارا نظام چلائیں گے اور جس وقت وہ ایک اکیلہ اللہ کا نام لے دے والا انسان روئے زمین سے قتل ہو جائے گا تو قیامت چاہے اس وقت کروڑوں کفار موجود ہوں گے اور قیامت کفاروں پر ہی آئے گی مومنین کو ہوا اور دعبہ جامل آ کر کے تمیز کر کر ایک ہوا چلے گی سارے مومنات ایک لخت ختم ہو جائے گی اور پھر کفار باقی رہے گے اور کفار پر قیامت آئے گی اس لئے کہ اللہ کا نام دینے والے جب تک رہیں گے قیامت نہیں آئے گی اور جب اللہ کا نام اور ہم یہ سوچیں گے کہ لاکھوں کروڑوں انسان تو اللہ کا نام دینے والے ہیں تو قیامت کیسے آئے گی حدیث میں ہے کہ ایک ہوا آئے گی اور اس ہوا کی وجہ سے سارے مومنین سوڑے کی طرح سے بس ختم ہو جائے گی صرف مومنین کو وہ ہوا ختم کرنے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کی موجودگی میں اس دنیا کا سارا نظام ختم کر دیں گے توڑکوڑ دیں گے اور آخری انسان یہ اللہ کے نام دینے والے انسان کی اتنی قدر ہے کہ سارا نظام اللہ چلائے گی تو بہرحال انسان کو اللہ نے مکرم بنایا اشرف بنایا اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے مرانا عمر صاحب پانا پوری رحمت اللہ علیہ جو رسانت تبلیغ کہلاتے تھے جنہوں نے زندگی تبلیغ کے لئے وقف کر دیا عربوں نے اور شروع کے مجاہدات کے دور میں پتھریں کھا کر گالیاں کھا کر حضرت جی کے ساتھ مرانا یوسو صاحب کے ساتھ مرانا انام صاحب کے ساتھ میں ایک مرتبہ عمرہ کے سفر کے لئے گیا ہوا تھا تو مجھے ویزا لگوانے میں تیر ہو رہی تھی تو میں نظام الدین میں مقیم تھا ورکز ہوئے تو اس وقت مرانا عمر صاحب پانا پوری کے پاس گیا کمرے میں تو مرانا یوسو صلومی کو کہلوایا کہ یہ مدراز کے مہمان ہیں ان کے کھانے اور قیام کا انتظام آپ کے ذمہ ہے اب مجھ سے حکم فرمایا کہ روزانہ فجر کے بعد جو ڈھائی گھنٹے کا بیان ہوتا ہے روزانہ مرانا دھائی گھنٹے بیان کرتے تھے اور عجیب بیان روحانیت سے بھرپور قرآن کی حدیث کی تشریح ایسی کرتے تھے جیسے اللہ ان پر نازل کر رہا تھا تو مرانا دھائی گھنٹے بیان کرتے تھے تو مجھے حکم فرمایا جب تک آپ ہیں خانہ اور سونا مرانا یوسو صلومی کے پاس میں اور میرے بیان میں لازمان آپ شرکت کریں مرانا کا حکم تھا تو میں روزانہ تین دن تک مولانا کے بیان میں شرک تھا تو تیسرے دن مولانا نے میرا انتہان لیا مجمع میں پوچھا بیان کے بعد کہ بھائی وہ مدرسی ہیں کے لئے ہیں تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں تو مولانا نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہونے کے بعد مولانا نے مجھے بتایا پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا دھائی گھنٹے کا بیان تو اللہ کا فضل تھا میرے شیخ کی صحبت فقیح الامت کی وجہ سے دینی باتوں کو سننے کا نہیں سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ذوق تھا تو پورا دھائی گھنٹے کا بیان کا خلاصہ مولانا نے مجھے فرمایا کہ کھڑے ہو کر اس کا خلاصہ سناو جو تم کو سمجھ میں آیا میں نے سنایا پندرہ منٹ میں تو حضرت مولانا نے بہت دعا دی وہ آج سے پہنتیس سال پہلے چالیس سال پہلے بھی ہوں گے چالیس سال پہلے کی بات ہے میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت مولانا کی دھائی بھنتے کی باتوں کا خلاصہ جو حضرت مولانا نے فرمایا بڑی اہم باتیں تھی آپ اسے عمل کی نیت سے سنو اور گھروں میں جا کر سناؤ اور قصد عظم کر کے جاؤ کہ جو ہیں ہم انشاءاللہ حضرت مولانا کی نصیحت پر عمل کریں گے مولانا نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالی نے چار منزلوں سے گزروایا ہے بہت غور سے سنو چار منزلوں سے اللہ تعالی نے اس انسان کو گزروایا ہے اور پھر فرمایا کہ ہر منزل میں دو دو باتیں بہت اہم ہیں نوٹ کرو ہر منزل میں چار دو آٹھ چار منزلوں میں آٹھ باتیں ہر منزل پر پھر فرمایا کہ اس انسان کی سب سے پہلی منزل اللہ کی طرف سے وہ ماں کے پیٹ کی منزل ہے کہ جیسے ہی باپ کے نطفے سے وہ رحم مادر میں متقل ہوتا ہے تو یہاں سے اس کے منزل شروع ہوتی ہے اب اس منزل میں دو باتیں فرمایا کہ یہ منزل کی پہلی بات یہ ہے کہ اس منزل میں اللہ تعالی نے انسان کو عارضی مدت کے لئے رکھا یعنی سات مہینے آٹھ مہینے نو مہینے زیادہ زیادہ امام شافی علیہ الرحمہ جو ہمارے چار اماموں میں سے ایک امام ہے امام عظم ابو حریفہ امام شافی امام احمد ابن حمبر امام مالک علیہم الرحمہ تو ان میں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دو سال تک ماں کی پیٹ میں تھے کتنے سال تک دو سال تک تھے لیکن دو سال کے بعد پھر بھی ان کو باہر آنا پڑا کوئی بچہ اگر مر جائے تو پھار کر نکانا جائے گا ماں کے پیٹ میں آیا ہے تو اسے باہر نکلنا ہے تو فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مہینوں کی مدت ہے اور ٹیمپروری آرزی مدت ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا یہ بات تو یہ ہے مہینوں میں ہے اور آرزی مدت ہے دوسری بات حضرت مرانہ نے فرمایا کہ اس پہلی منزل کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بے اختیار بنائے کوئی بچہ کو ماں کے پیٹ کے دوران میں کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ جیسا پیدا کر دے گا اور جس طرح صرف اللہ تعالیٰ کی طرح جس سے فیصلہ ہوگا کالہ گورہ گدہ نمبہ پانچ اگلی چھے اگلی آنکھ ٹیڑی آنکھ کی بینائی کم اور پوری بینائی حسین جمیل اور جو ہے بس صورت جس طرح اللہ نے پیدا کر دیا اور جو ہے جو فیصلہ اللہ کا ہوا کوئی بچے کی کسی چاہت پر اگر بچے کو چاہت دی جاتی تو کوئی بچہ کالہ ہونا پیدا نہیں کرتا لیکن ہمارے بڑوں نے محابرہ بنایا کہ کالہ اللہ کو پیارا کالہ اللہ کو پیارا حضرت بلال کالے تھے حقشی و نسل تھے لیکن حضرت بلال کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ میراج کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درگار میں پوچھتے ہیں کہ بلال تمہاری آواز تو چلنے کی میں وہاں اوپر آسمان میں میرے سے سامنے سن رہا تھا میری جبرائی اسے پوچھا کہ بھائی یہ کول آگے چل رہا ہے کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے تو بتایا کہ وہ جو آپ کا عاشق ہے بلال جس کا نام ہے حفشی ہے اور ناک چپٹی ہے اور کالہ کروٹا ہے وہ جو ہے اس کی چلنے کی آواز آ رہی ہے تو بلال کا اتنا بڑا مقام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں کہ کون سا عمل ہے تمہارے پاس میں کہ تم میرے سے بھی آگے چل رہے تھے تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو حضرت جبرائی حضرت بلال علیہ وسلم رضی اللہ تعالی نے پہمایا کیا رسول اللہ نمازیں روز زکاة یہ سب تو ڈھیر نہیں میرے پاس میں عمل کے پس اتنا ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور حضرت بلال نے ایک دن حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت بلال کو خات میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو کوئی ایک دن وجد آیا تو جربار رسالت میں عقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو و تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی یہ سن دیجئے صحابہ کتنے بے تکلک تھے حضور سے اور حضور کتنے بے تکلک تھے صحابہ سے پوچھ لیتے تھے آج لوگ بولتے حضرت در لگتا ہے یہ در لگنا بھی شیطانی حربہ ہے کہ قریب آنے نہیں دیتا بے عقی مت کرو لیکن جو ہے علماء سے قریب ہو کر پوچھ لو جو پوچھنا ہے اگر گھٹن رہے گی تو پھر کسی عورت نے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستافی کری تو وہ تو کری لیکن ہمارا نوجوان مسلمان آکر ہم سے پوچھتا ہے کہ وہ جو کہتی ہے گیارہ بیلیوں کے بارے میں اعتراض وہ تو صحیح ہے مجھے بھی وہ اعتراض ہے نوجوان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابجکشن اور اعتراض کا لفظ مو سے نکالے گا تو ایمان چننے گا اس لئے علماء کی ذمہ داری ہے اماموں کی کہ نوجوانوں کو قریب کریں اور خود سوال پوچھیں ہم سے بے تکلف ہو کر کہ تم کو کوئی سوال ہے پوچھنے کا میں تو ہمارے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دفعہ مجلی سے مسائل چلاو اور روزانہ تعلیم بالغان چلاو اس کی وجہ سے نوجوانوں کو قریب کرو نوجوانوں کے دماغوں میں ان کو بیان نہیں چاہیے ان کو تو کوشنے نہ حصر چاہیے ان کو سوال جواب چاہیے نوجوانوں کو اس لئے ان کو ان کے طریقے پر ٹریٹمنٹ کرو کہ ان کو بے تکلف ہو کر مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر ہفتے میں ایک دن تکلف ہو کر تو وہ میں نوجوانوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ حضور کے بارے میں اگر کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ آ کر علماء کے سامنے بیٹھ کر کہ حضور کے کسرت نکاح کا مسئلہ ذرا سمجھا دیجئے یہ مت کہو کہ مجھے بھی افجیکشن ہے ہمارا نوجوان کہتا ہے حضور نے چھ سال کی عمر میں امہ جان سے کیوں شادی کری کہ تو ظلم ہے بچی کے ساتھ میں تو وہ نوجوان کے تصور میں دین سے دوری کی وجہ سے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ صبح گیارہ بجے نکاح کری یا سر میں نکاح کری اور رات میں شب زفاف بنا دیا تو عمدان آئیشہ کے بارے میں بھی ایسا ہی اس کا تصور ہے جیسے معاشرے میں وہ نکاح کو دیکھ رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں لیکن نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ نکاح الگ ہوتا ہے رخصتی بات میں ہو سکتی ہے وہ علاقے کے کلچر کے مطابق اپنا ذہن رکھ کر کے اس کے دل میں بھی اعتراض ہے وہ کہتا ہے باز آپ مجھے بھی اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھ سال کے عمر میں شادی کری تو اعتراض کا لفظ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی استعمال کرے گا تو ایمان چلا جائے گا اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا تو اس لیے میرے دوستو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پہلی منزل ماہ کے پیٹ کی منزل میں مہینوں کی مدت میں عارضی طور پر رکھا اور بلکل بے اختیار بنایا جیسے اللہ نے تکر دیا اس طرح سے تو حضرت بلال نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور کہ دوستو حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا دینا اپنے ہاتھ میں رکھا نبیوں کے ہاتھ میں نہیں دیئے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کس کے سامنے آقا صلی اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھا آپ کو بھی نہیں دیا اختیار ہدایت دینے کیوں اس لئے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ دے دیتا تو ہو سکتا ہے آپ پہلے قریش کو ہدایت باتتے پھر اس کے بعد اہل مکہ کو باتتے پھر اس کے بعد اہل مدینہ کو باتتے حبش کا کالا کلوتا بلال کا نمبر پتانی کب آتا اللہ حضور سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پتانی حبش کے کالا کلوتا بلال کا نمبر کب آتا آپ تو پہلے اپنے خاندان والوں کو دیتے پھر آپ کی بستی والوں کو دیتے پھر مدینہ والوں کو دیتے پھر میرا نمبر حبست تو بہت دور سنان کے پاس میں تو وہاں کا نمبر کب آتا معلوم نہیں لیکن اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھا اور اولین صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا بڑے مجاہدے کے ساتھ کفار مکہ نے ان کے مالک نے اتھمی تقلیق دی ہزاروں مرتبہ لانو احد احد کہتے تھے کہ میں ہزار مرتبہ چان آجائے ہزار مرتبہ مر جاؤں لیکن میں ہرگیس کفر اور شرک کلمہ نہیں کہوں گا ایک مرتبہ کہلو ان کا آقا کہتا تھا میں چھوڑ دوں گا لیکن کہتے تھے نہیں تو حضرت بلاج کی بات سنا رہا تھا میں درگا میں تذکر آگیا دیکھو ان کو بھی سے نیند آ رہی انہوں چائے نہیں پی چائے نہیں پی تم نے جا کر گئے تو پی کیا جا کر گئے عادت پڑی ہوئے مغرب کے بعد چائے کی نیند آ رہی گئے اثر کے بعد نہیں چاہے پی چاہے آپ لوگ اثر بعد پی یں گے مغرب کے بعد نہیں تو پھر یہ مغرب کے بعد کسی بھی علاقے میں نہیں مغرب کے بعد اثر کے بعد اور بیٹی رات کو اور پھر فجر کے بعد اٹھتے ہیں میرے بیان میں سونے کی اجازت نہیں کوئی سوئے گا تو میں بیان بن کر دوں گا میں مدلسے والا ہوں مدلسے میں طلبہ سوتے ہیں تو ہم کھڑا کر دیتے ہیں حل اور قرآن ہاتھ میں دے لیتے وزن اٹھا کے کھڑے رہو تاکہ نہیں نہ لیکن اللہ کو اپنے بندے پر اتنا رحم ہے کہ آئیٹی میں جانے والا نوجوان کئی کلومیٹر سفر کر کے صبح جاتا ہے شام کو آتا دن بھر کام کرتا ہے تو اس لئے وہ پیچھے پیٹ میں بیگ لے کھڑے ہو کر دن پکڑ کر ٹکٹ کا تو اسے ضرورت نہیں پڑتی پاس رہتا ہے کنڈکٹر اسے جانتا ہے اور پاس ٹیچ کرنا پڑتا ہے کھڑے ہو کر سوتا ہے دن پکڑ کر اور یہ دن چھوٹے گا تو دھرام سے گرے گا لیکن اللہ طرح چھوٹاتا نہیں اور جب اس کا مقام آجاتا ہے پیریمیٹ 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 کہے گا کنڈکٹر تو فورا نین ہوشار ہوگی اور اتر کر سرور چلا جائے اتنا کھڑے کھڑے سلاتا ہے اس نے میرے بیان میں تو اگر کوئی کہے کہ میں سو نہیں رہا تھا سونے والا سویا مانتا نہیں اسی پر محاولہ بنا ہے میرے شیف فرماتے تھے کہ سویا سویا نہیں کہتا سویا سویا نہیں کہتا تو سوتا ہے اچھا خراٹے سے بازو والا جگہ ہے تو بولے گا نہیں نہیں میں تو پورا سن رہا ہوں ہمیں اس پر رحم کر کے چھوڑ دیتے ہیں جب کیا سنیا بتاؤ سناو بولے تو اٹک جائے گا کہاں سے سنیا تھا جو جا رہا ہے مو کے اندل سے سویا نہیں بول رہا ہے تو اس لئے بیان میں سونے کے آتھ کل جماعت کے بیان میں جمعہ کے بیان میں سب بیان وں میں لوگ سوتے ہیں یہ سونے کا تیم نہیں ہے سونے کا تیم تو رات کو ہے جلدی سو جاؤ عشاء کے بعد صبح جلدی اٹھ جاؤ اور الٹا کلچر ہو گیا ہے دن رات میں جاؤ دن میں سو اور یہاں تو مدرسوں کے جلسے بارہ یا دو وزہ تک ہوتے ہیں تو فجر چھوڑ کے سوتے ہیں وہ جلسہ کیا جلسہ ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں رات سونے کے لئے دن معاش کے لئے جاغنے کے لئے تو اس لئے سونا بن کرو حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کہ فجر کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے فضائل کی پانچ منٹ کی اس میں بھی ساتی سوتے آٹھ گھنٹہ سو کے آیا ہے دست کے بعد زندگی بار نیند میرے محلے کے وقت میں سب دیکھتے ہیں مفتساب ہیں یا سفر پہ ہیں اگر ہیں تو کسی کو نیند آئی گی نہیں اب اس کے نیند کی وجہ سے اتنا وقت میرا ضائع ہوا لیکن جو پھر بھی چلو کوئی کہے گا نفس بندی سلسل اگر ہو میں تو مراقبہ کر رہا تھا بیان کے وقت مراقبہ کی جازت نہیں مراقبہ بیان کے بعد جا کر ایک گھنٹہ مراقبہ کرو جا کر کہ تم کو کون پوستا ہے اور یہ بیان میں بیٹھ کے مراقبہ مت کر تو اس لئے بیداری کے ساتھ سنو اور ہمارے دعوت کے ساتھ کیوں نے اسے ایک نام رکھ لیا ہے اسے کلکشن بھی کر لو ہمارے دعوت کے ساتھی تعلیم میں بیٹھ کر خور سوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دین کی باتیں سنے تو اللہ اور اس رسول کی بات مجلس میں ہوئے تو سکینت نادیل ہوتی سکینت نہیں ہے اس کا نام نہیں رکھ رہا ہوں لانت ہے جو بیان کے وقت میں سوئے اور شیطان کو ہرگیس پسند نہیں ہے کہ تم کوئی دین کی بات سن لو تمہاری زندگی بدل جائے اور شیطان کو پسند اس لئے حدیث میں آتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ فجر کی نماز چھوڑ کر جو سوتا ہے شیطان اپنے پیشاب میں پنکھا بھیگو کر سے نیند آتی نہیں حضرت صبح کہ چار بجے جو ایسی میٹھ نیند آتی اٹھ کو آٹھ بجے نماز پڑھ لیتا حضرت بولتا ہے آٹھ بجے اٹھ کو نماز پڑھ لیتا شیطان کے پنکھے کا مزہ نیند آتی ہے این فجر کے وقت میں ہے اس لئے بیان کے بھی شیطان پھر لے کر ہے خلل ڈال لے کر ہوا پنکھا جل لے سلال کو آرام سے اس لئے بیان کے وقت میں مست ہو گئے اور میرے بیان میں طریقہ یہ ہے میں بتاتا رہتا ہوں کہ سب لوگ مجھے دیکھ کے کون بھی سر جھکانا بھی گردن اوپر اٹھا مجھے دیکھ کر بیان سن تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا نے فرما کہ انسان کی اس پہلی منزل میں ماں کے پیٹ کی منزل میں دو بات ہیں مہینوں میں ٹیمپروری عارضی مدت اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے بلکل بے اختیار بہا ہے جیسے اللہ نے فیصلہ کر دیا اس طرح سے دنیا میں آ گیا اب یہ دوسری منزل میری تمہاری اور پوری دنیا کے زندہ انسانوں کی اپنوں کی برادران وطن کی سب ہم یہ دوسری منزل سے چل رہے ہیں یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کی ماں کے پیٹ سے باہر آ کر یہ انسان کی دوسری منزل ہے اس منزل میں دو بات یہ تو یہ ہے کہ یہ پیریڈ بھی آرزی پیریڈ ہے تیمپر وری جیسے پہلی منزل کی پیریڈ آرزی ہے اسی طرح یہ بھی آرزی اس لئے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لئے آئے کوئی انسان آج تک رہا دی فصل امتوں میں ہزاروں سال کی عمریں تھی اور میرے اور آپ کی عمروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کر دی صلی اللہ اللہ ضرور پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں اکثر میری امتیوں کی عمریں ساتھ اور ستر کے درمیان میں دنیا سے چلے گئے حضرت عمر ترسط حضرت ابو بکر ترسط یہ عجیب بات ہے کہ عشق کا یہ حال تھا کہ ان کو اسی عمروں میں بلاو آ رہا ہے میرے خسر بھی ماشاءاللہ عاشق رسول تھے ترسط میں گئے میرے استاذ بھی عاشق رسول تھے ترسط میں گئے حالانکہ وہ غیر اختیاری ہے کس سال میں جانے کا لیکن عشق رسول کی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں سے شاہر دوئی کے خلیفہ ترح حکیم اختر صاحب رحم اللہ یہاں آئے ہے بمنشور میں حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت کو حالت نظار شروع جمعرات کو تو عام طور پر جمعہ کے دن انتقال کرنے پر تخفیف کا وعدہ بھی ہے حدیث میں جمعہ میں انتقال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاملے میں آخرت کے معاملے میں قبر حشر میں خصوصی فضل کا معاملہ فرماتے ہیں لیکن حضرت کو غشی تھی بار بار ہوش آتا تھا لوگ سمجھ رہتے لیکن حضرت نے جمعہ کے دن بار آنکھ کھولی اور پوچھا بھائی آج کون سا دن ہے تو فرما جمعہ کا دن اچھا پھر خاموش ہوگئے اور ذکر میں مشغول ہوگئے سنیچر میں آنکھ کھولی پھر پوچھا آج کون سا دن ہے پھر اس کے بعد پھر ذکر میں مشغول ہوگئے اتوار میں آنکھ کھولی پھر اس کے بعد رشی پھر اسے تاری ہوگئی پیر کے دن آنکھ کھولی اور ہمیشہ کلیب بن ہوگئی جب لوگوں نے بتا کہ آنکھ پیر کا دن ہے تو چلے گئے دنیا سے اس لئے کہ آقا صلی اللہ سلام کے جانے کا دن بھی پیر کر دی اللہ حکر اتباع سنت تو زندگی سنت کی پرچار کری حکیم اختر صاحب میں اور ساری زندگی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری تو اللہ کے نبی کے اس عاشق کو انہی کے طریقے پر بلا رہا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ دوسری منظم میں دو بات ایک تو یہ پیریٹ بھی عارضی ہے کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لئے آیا نہیں اور پھر یہ اس نے اور پہلی منزل کی پہلی بات میں اتنا فرق ہوا کہ وہاں مہینوں میں پیریٹ تھی اور یہاں سالوں میں پیریٹ ہو گئی وہاں مہینوں میں عارضی تھی نو مہینے سات مہینے آٹ مہینے اور یہاں سالوں میں عارضی ہو گیا یہاں بہت کم لوگ ہندر کرتے ہیں سو پار ہوتے ہیں ورنہ تو اکثر سو کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں مہینوں میں یہاں سالوں میں وہاں بھی ٹیمپروری یہاں بھی ٹیمپروری یہاں بات تو یہ ہوئی دوسری زرا سا کھسک کے بیٹھیں اندر یہ سی چلے شاہد یہ سی چلے اندر نہیں یہ سی بھی پنکھا بھی گرمی لوگوں کی گرمی یہ پنکھا بھی انتہائی آہستہ چلے گے اس کا اضافہ ہے کالکولیٹر ریگولیٹر سے آگے بڑھا مہینے تو بزرگ دیکھو ادھر سے جاڑ کے اندر یہ جگہ تلاش کر آگے تھندک باہر گرمی ہو رہی پھر بھی تھندک ضروری ہے اندر فائدہ اٹھانا چاہیے جب لگایا گیا ہے تو آپ کے لئے میرے لئے ہی لگایا گیا ہے اس لئے اندر کے لوگ راحت کے لئے لگایا گئے مسلیوں کی راحت تو دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں دوسری منزل میں پائنٹ کر نوٹ کرنے کی کہ تھوڑا سا اختیار دیا حضرت مولانا نے فرمایا مولانا عمر صاحب پارانکوری رحمت اللہ نے کہ تھوڑا سا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر اختیار کل دیتا تو کوئی دنیا میں سو سے پہلے جانا پسندی نہیں کرتا میں تو آ کر بولتا ہے حضرت بچوں کی تو شادی ہو گئی ایک نواسی ہے دو سال کی اسے شادی دیکھ لے کر میں دنیا سے چلے جاتا ہوں نواسی کی شادی دیکھنے کی ہرس ابھی تنہیں دو سال کی ہے تو اسے ہرس دعا کراتا حضرت سے کہ نواسی کی ایک ایچ شادی دیکھ لے کر میں چلے جاتا ہوں پھر اس کے بعد انہیں بچے جان کو پر نواسی کوئی جلدی جانا پسند نہیں کرتا اچانک آدمی جاتا ہے شادی سے پہلے جاتا ہے شادی کے بعد جاتا ہے اور جوانی میں جاتا ہے اور صحت میں جاتا ہے بیماری میں جاتا ہے سب میں جاتا ہے تھوڑا سا اختیار دیا کہ تھوڑا سا اختیار اسی لے کہ بعض چیزیں ہماری چاہت کے مطابق ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر آج ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں یہاں جائیں گے اور پروگرام ہوگا یہ پروگرام ہو جاتا ہے یہ ہمارا تیشدہ پروگرام ہے جو اللہ پورا کرا دیتے ہیں تو یہاں اختیار دیا تھوڑا سا آدمی تجارت کا بزنس کا پلاننگ کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے لیکن اسی بزنس میں چاہتا ہے کہ کبھی نقصان نہ ہو نقصان ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اختیار دیا ہے تھوڑی سی چاہتیں پوری ہو جاتی ہیں اور سوڑی سی طاحتیں پوری نہیں ہوتی تو لہذا دو باتیں یہاں دوسری منزل میں کہ پیریڈ آرزی ہے لیکن سالوں میں آرزی خلاف ہوتے ہیں تو دو باتیں آگئی اب انسان کو موت آتی ہے تیسری منزل میں اس کو پہنچاتے ہیں لوگ زمین کے اندر قبر والی یہ منزل کب تک چلتی ہے دفنانے کے بات سے لے کر جب آرواح باہر آکر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب ترازو پلسرات کے لیے جنت میں جانے کے لیے تو یہ اس وقت چلے گی تو یہاں دو بات ہیں یہاں بھی آرزی ہے ٹیمپروری ہے لیکن وہاں مہینوں میں وہاں سالوں میں یہاں ہزاروں سینکڑوں سالوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا اندر ہے تو ہزاروں سال وہ بھی ٹیمپروری ہے لیکن ہزاروں سالوں میں جب سے دفنائے جائے گا قیامت کب آئے گی سور کب پھوکا جائے گا پتہ نہیں تب تک ہم سب کو رہنا ہے تو اس لئے یہ تیسری منزل میں یہ بات یہ ہے کہ وہاں کی منزل بھی آرزی ہے ٹیمپروری ہے لیکن ہزاروں سینکڑوں سال میں آرزی ہے وہاں کوئی ہمیشہ پرمنٹ رہنے کے لئے زمین کے اندر نہیں گیا نہ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلی منزل میں بے اختیار تھا اور دوسری منزل میں تھوڑا سا اختیار دیا گیا تھا اب تیسری منزل میں پھر سے بے اختیار کر دیا گیا اب یہاں کوئی اختیار نہیں چلے گا وہاں آدمی قبر میں کفار کے بارے میں آتا ہے پران میں کیوں دنیا نہیں ہے اور عجیب مولانا ابراہیم صاحب افریقی جو آتے ہیں یہاں بھی آتا رہتے ہیں مولانا فاروق صاحب کے میرے شیخ کے خادم تھے بیس سال تک سعود افریقہ سے آ کر انہوں نے بیس سال خدمت کری میرے شیخ کی وقت ہو کر ہماری طرح سے نہیں کہ کبھی اللہ والے آتے ہیں تو چائے پی کر آئیں گے نخرے کر کے آئیں گے یہ ہماری طرح مولانا نے بیس سال تک خدمت کری رات و دن میرے شیخ کے ساتھ اور میں بھی ان کے ساتھ ہی حضرت میرے شیخ کے ساتھ دس سال تک تھا جوگر میں ستھ والی مسجد کی خانقہ بیس سال اللہ باتین بھائیوں نے میرے شیخ کی خدمت کری تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں عزیب سا کہ ایک بذوق کو دنیا میں ایک مشغلہ محبوب ترین مشغلہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنا فارغ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے تھے ہر وقت تلاوت کرتے تھے تو بھائی یہاں کون رہل نہ کر دی آپ کو رہل رکھ دفنہ ہے کہ قرآن اور رہل ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تو انہوں نے کہا فرشتہ آئے آپ لوگ چلے گئے تو خٹا خٹ میں نے سوال کا جواب دے دیا میری زندگی تو اسی سوالات کے جوابات کے مطابق گزری تھی میں نے جواب دے دیا اب فرشتوں نے اللہ کی طرف سے پوچھا کہ آپ سے لے کر قیامت قائم ہو کر میدان حشر میں باہر آنے تک آپ کون سا مشغلہ پسند کریں گے تو خٹ سے میں نے کہا مجھے تو دنیا میں قرآن اور رہل سے واسطہ تھا ایک سنو کہ تین دن کے اندر بہتر گھنٹے میں اتنے وقت میں چونکہ یہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے قرآن کہتا ہے آخرت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو تین دن گزر گئے ہیں تو اس تین دن میں 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 ستر ہزار کلام پاک مکمل کر لیا کتنے سبحان اللہ ماشاء ستر ہزار قرآن پڑھ لیا ہے تو انہوں نے کہا ماہ ستر ہزار قرآن کون پر سکتا ہے تو پھر دیکھنے والے بزرگ کے تاجب پر انہوں نے کہا اور ایک بات سنو تاجب کی کہ میں تم سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں کیا کہ تم یہ سبحان اللہ جو زمین کے اوپر والے اس دوسری منظم کے تھوڑے سے اختیار والی زندگی میں تم کہہ رہے ہو یہ سبحان اللہ وہ مجھے دے دو اور ستر ہزار قرآن پاس جو میں نے پڑھا ہے وہ میرے تبادلے میں تم لے لوں اللہ اکبر انہوں نے کہا میرے یہ سبحان اللہ اتنا طاقت ورہے کہ ستر ہزار قرآن پڑھے ہوئے آپ مجھے اس کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں تو اندر کے حضور نے کہا جو تمہارا سبحان اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے نیراج کے سفر میں آقا صلی اللہ سلم کے امتیوں کو مجھ کو سلام بھیجا تھا فضائل عمال میں وہ حدیث شیخ نے نقل کی ہے اب جب اس طرح کا بیان میں تذکرہ آئے تو سب کہنا چاہیے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام کہو ابراہیم علیہ السلام نے مراج کے سفر میں سب سلام بھیجا ہے اور پھر یہ جنت میں کتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے بغیر سبحان اللہ الحمد اللہ اور جنت میں درق لگ رہے ہیں ایک سبحان اللہ الحمد اللہ پر یہ سب کب دکھے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی دنیا میں ایک نعرہ ہے پیسہ پھیکو تماشا دیکھو فاہشہ عورت جب ناشتی ہے تو نوٹ بھی کرتے ہیں لوگ اور رنڈی پر اور تماشا دیکھتے ہیں اس کو ناشنے میں اور زیادہ زور آتا ہے تو آخرت میں یہ نعرہ اللہ تعالیٰ دیں نیکی لاؤ تماشا دیکھو وہاں نیکی چلے گی سکہ نہیں چلے گا تو وہاں یہ نیکیاں ایک سبحان اللہ جو کہا تھا یہ قیمت ہے تو ان بزور نے کہا تمہارا جو سبحان اللہ ہے وہ جنت میں درخت لگانے والا سبحان اللہ ہے اور میرے جو یہ ستر ہزار قرآن پاک کی تلاوت ہیں یہ تو ٹائم کو مشغول لکھنے کے لئے ہے اس پر کوئی عجر و سواب نہیں مجھ سے محبوب ترین مشغلہ پوچھا گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت کہی تو یہ عجر و سواب والا مرحلہ نہیں ہے یہ عجر و سواب والی منزل نہیں ہے عمال پر یہاں تو جزا و ریزل بھی کرنے کا وقت ہے سزا کا وقت ہے تو اس لئے یہ ستر ہزار قرآن پر کوئی ایک حرف پر دست نے کی جو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر حرف پر قرآن کی تلاوت پر دست نیکی ملیں گی اور علیف لام مین پورا کا پورا ملا کر یہ ایک حرف نہیں ہے علیف لام مین مین پر تیس نیکی ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے تو با پر دست نے کی سین پر دست نے کی مین پر دست نے کی الگ الگ ایک حرف پر لیکن یہ دوسری منزل میں تیسری منزل میں نہیں انہوں نے بتایا اس لئے میں تبادلہ کرنا چاہتا ہوں تم یہ سبحان اللہ پڑھ کر مجھے بھیج دو اور میں ستر ہزار قرآن تم کو جو بلا عجر و سواب ہے وہ دینے کے لئے تیار اللہ بذبر یہ ہے دوسری منزل کی اہمیت یہ یا رکھ کر میں نے واقعہ اس نے سنایا کہ پورا خلاصہ جو مجھے نکالنا ہے تیسری منزل میں گیا تو وہاں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی آرزی پیریڈ ہے لیکن اختیار بلکل چھنگیا جائے گا جیسے پہلی منزل میں بے اختیار تھا اسی طرح تیسری منزل میں بلکل بے اختیار ہو جائے گا اب تیسری منزل ہزاروں سال کے بعد پولی ہوئی اور اسرافیر علیہ السلام نے میدان محشر کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سور پھوکا تو اب سارے مرحلہ ہے حدیث میں ہے کہ سورج سوان میزے پر اتر جائے گا اور جو آج کلوروں میر دور اوپر ہے وہ اتنا سر کے اوپر آ جائے گا یہ سوا حد کے برابر زمین تانبے کی ہو جائے گی اما جان عیسی رضی اللہ روایت کرتی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں لے کر ہم کو جہنم میں ڈال دے یہ عذیت ناک مرحلے سے چھوکارہ دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی مرحلے میں پلسرات ہے اسی مرحلے میں ترازو ہے اسی مرحلے میں حساب کتاب ہے اسب سے پہلا حساب کتاب کا آغاز نماز سے ہوگا نماز اول ما ہونے کے بعد سے لے کر مرد عورت پر فرد ہے آخری سانس تک اور اگر نماز آخری سانس سے پہلے غشی بے ہوشی کی چھوڑ گئی تو ترکے میں سے اس کا فیدیہ دیا جائے گا ہزار قرآن پڑھ کے بخش لو باب کو اور ڈبے بھیج دو مسجد میں کوئی فائدہ نہیں اگر باب کی ذمہ نماز ہیں نماز کا فیدیہ ادا کروگے تو فائدہ ہوگا باب کو باب سے اولاد کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ابو جان کی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کر اس کا فیدیہ ادا کریں ابو جان کی ذمہ جو لوگوں کا قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کریں جب تک قرضہ ادا نہیں کریں گے تب تک جوتیاں پڑیں گے ابو جان کو اور جب تک قرضہ معاف نہیں ہوگا قرضے والے میرے والد کے جب انتقال ہوا لوگ آج کل فیشن ہو گیا ہے جنازے کے سامنے اولاد کھڑے ہو کر یا امام صاحب سے کہلواتے اس کے معاف ہونے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو وہ جو صاحب معاملہ ہے وہ دل سے کہے کہ میں نے جو میرے اس کے ذمہ میرا قرضہ ہے میں نے معاف کر دیا یا تو اتنا حساب کر کے لینے تب چل کر کے تو میرے والد کے انتقال پر میں نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ میرے والد تاجر تھے چمڑے کے تاجر چرم میرے بڑے اببہ کی یہاں پوری جتنی میں منڈی تھی حاج زکریہ صاحب میری بڑی اممہ یہاں رہتی تھی ہم بچپنے میں کبھی آئے بھی تھے چھوٹی سے چار پانچ سال کے عمر میں تو اس وقت میں چمڑے کی منڈی میرے والد کی کرناٹک میں تھی تو کئی لوگ آئے ہوئے تھے جو لین دن کرتے تھے میں نے اعلان کیا کہ اگر مذہمہ میں کوئی ہے یا نہیں ہے تو ان تک بات پہنچا دیں دفن سے پہلے میرے والد کے قرضے کو میں ان سے ہٹا جاتا ہے کہ میرے والد کا قرضہ ان کے دفن اور قبر کے ساتھ نہ رہے تو یہ اصل ہم دردی ہم قرآن پڑھواتے ہیں مدرسے میں کھانا کھلاتے ہیں طلبہ کو اور باپ کا قرضہ باقی رہتا ہے وہاں جوتیاں پر وہی ہیں ہم اجان آئیشہ کہتی ہے کہ قرض ایک ایسی بلا اور مصیبت ہے جو قبر میں جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی اس میں قرض ایک مجبوری کی چیز کا نام ہے فوری معمولی معمولی بہانے پر تھاک کی زندگی بزارنے کے لئے بیپار میں ایکسپریئنس کرنے کے لئے لوگوں سے قرضہ لے کر قرضہ ختم کر کے چوری اور سینہ زوری کے درجے میں کیا مانگت ہو اتنی جلدی آگئے ٹھیک یہ لکھا تھا نہیں دیں گے کیا کر لوگ گے ہندہ کر دی دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے دین تو پانچ شعبے کا نام ہے ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب فرماتے تھے عقائد صحیح ہونا ضروری ہے اور پھر عبادات نماز روزہ زکاة حج سب بلا کے ایک چارٹر ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے کمپنسر درجے میں جو ہے اس کو اور پھر معاملات میں یعنی ترکہ کا تقصیل اور قرضے کا لیند لابسی اور امانت یہ سب جو پورا معاملات میں ہے جب تک باقی ہے ترکہ باقی ہے تو اٹھک جائیں گے تو اس لئے تیسرا شعبہ چوتہ شعبہ اخلاق کا اخلاق میں تو ہم سفر ہیں معمولی معمولی بات پر قطع رحمی رشتہ داری ہر گھر میں رشتہ داریاں ٹھوٹی بھی ہیں جتنے ہم بیٹھے ہیں اگر میں کہوں تو کوئی ایک آدمی دو ان کا سہرہ نہیں لکھتے یہ ان کو سلام نہیں کرتے وہ ان کو سلام نہیں کرتے کیا ہو گیا ہمارے بڑوں میں اختلاف ہوا اور ہم دو حصوں میں ہو گئے کام کرو کیوں اختلاف کرتے ہو اور بڑے جب مل جائیں گے تو تم اٹھک جائیں گے اور قطع رحمی کے گناہ میں تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے حضرت عنیس حضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کری اور مجھے شرف صحابہ میں خصوصی شرف ہے سارے صحابہ خدمت کرتے تھے لیکن میں خصوصی طور پر دس سال تک خادم رہا ہوں اور میرا بچپنا تھا کتنے کام حضور کے منشے کے خلاف کرتا تھا لیکن کبھی حضور نے ڈانٹا نہیں اور کبھی حضور نے کوئی سزا نہیں دی لیکن حضور کے اتنے عاشق تھے کہ ایک دن حضور نے ان کی خدمت کے بدلے میں ان کو تین دعا دی ایک دعا تو یہ فرمائی کہ اے لا انس کے عمر میں برکت دے رضی اللہ تعالی کے دمانے میں ان کا انتقاد ہوا اتنی لمبی اللہ کے دعا کی برکت سے ان کو لمبی عمر بھی دوسری دعا دیئے اللہ عمر انس کے اولاد میں برکت دے لکھا ہے کتابوں میں جدائی کی غم برداشنہ ہونے کی وجہ سے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ سے چلے گئے تھے ہجرت کر کے بغداد چلے گئے اور کبھی کبھی جب یاد آتی سلام بھیجنے کے لئے آتے تھے تو ساتھی میں عمرہ بھی کرتے تھے مطاف میں جاتے تھے تو ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی حضرت انس کہتے ہیں میں اپنی صرف اولاد میں برکت دی اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو تیسری یہ دعا دی کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے حضرت انس کے حالات میں لکھائے جب ان کا انتقال ہوا تو شرعی ادبال سے جو ترقہ تقسیم ہوا ان کے اولاد در اولاد میں تو سب سے کم حصہ جس کو ملا آخری حصہ آتوان حصہ بیوی کو مردوں کو دبل حصہ اور عورتوں کو ایک حصہ جو سب سے کم حصہ جن کو ملا ہے وہ اس وقت کے اسی ہزار سونے اور چاندی کے سکھے دینار اور درہم تھے ایک آخری حصہ جس کو ملا تو عمر میں برکت مال میں برکت اور اولاد حق میں دعائیں دی ہے تو حضرت انس دعا کرتے تھے ایک مرتبہ حسب معمول آئے تو صحابہ اور تابعین موجود تھے تو دعا کی درخواست کری تو خلاف معمول حضرت انس نے سر جھکا لیا دعا نہیں کری تو پھر دوبارہ درخواست کری تو پھر دوبارہ خاموش تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر صحبارہ درخواست کری تو تب ان کو حال تائی ہو گیا اور فرمایا حضرت انس روز اقدس کی طرف اشارہ کر کے صاحب روز کی زبان نبوت سے ان کانون نے سنا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں قطع رحمی کا رشتہ ناتا توڑنے کا گناہ سلام کرنا گوارانی نسرت کرنا نسرت کو بھی دیکھتے ہیں کہ آئی باہر کی جماعتوں کو یہ شورہ والا ہے یہ امارت والا ہے اللہ معاف فرما اللہ ہم سب کو اختلاف سے بچائے اختلاف میں کبھی مت پڑھو جس طرف تمہارا رجحان اللہ کی طرف سے آئے اس طرف کام کرو کام سے زندگیاں بدلی ہیں ہم کو اس اختلاف میں پڑھنے کی یہ لفظ میرے نزدک گالی کے لفظ ہو گئے سورہ اور عمارت زبان پر ان الفاظ کو بھی نہیں لانا چاہئے تو جو ہے اپنا خود کام کرو کام سے زندگیاں بدلی ہیں ہم کیا تھے جاہل شرابی کبابی ہم بریلیوں کی مسجد میں ہم جاتے تھے اور بریلی ہمارے جانے پر پانی ڈال کر دھولتے تھے لیکن اب یہ وقت ہمارے آپس میں دونوں کے درمیان میں آگیا اس لئے میرے دوستو میں ہر جگہ جا رہا ہوں تو مجھے منظر دیکھنے کو مل رہا ہے میں ہر جگہ گزارش کر رہا ہوں یہ واقعہ حضرت انس کا سنا رہا ہوں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مجمع میں دعا نہ کرو کیوں اس لئے کہ صاحب روزہ کے زبان سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص قط رحمی کے گناہ میں مبتلع ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور آگے کی بات فرمائی جس سے مجھے اور تم کو ڈرنا چاہیے فرمایا کہ اللہ اس زبان نبوت سے ان کے صاحب روزہ کے میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جس مجمع میں قط رحمی کرنے والا گنہگار موجود ہے اس مجمع کی دعا قبول نہیں اس لئے میں دعا نہیں کرنا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا میری وجہ سے اس وقت سالی چل رہی تھی مدینہ میں بارش کے لئے لوگ تڑپ رہتے صحابہ نے ان سے کہا تھا بارش کے باران رحمت کے لئے دعا کر دیجئے تو وہ نوجوان کھڑا ہوا میری وجہ سے ساری مخلوق پریشان مجھے نہیں معلوم تھا میں نے اپنی پھوپی سے قطع رحمی کر رکھا ہے رشتہ ناتا توڑ رکھا ہے میں جا رہا ہوں اپنی پھوپی سے معافی تلافی کرنے کے لئے آپ رکے رہیے اور وہ کہہ کر گیا اور جا کر آ رہا تھا ابھی مجمع میں نہیں آیا حضرت انس نے ہاتھ پہنچنے سے پہلے پہلے مبائل فون کا جو نظام ہے جہاں ہیں وہی سے رابطہ ہو جاتا ہے جن سے رشتہ ناتا توڑ رکھا ہے سالوں کے بعد ہی سہی اپنا فون ملا کر کے فورا انس معافی تنافی کرو گھر تک پہنچنے کی کوئی زندگی کی گیارنٹی نہیں ہے اگر قطع رحمی کا گناہ لے کر چلے گئے اللہ کو شراب اور زنا سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ یہ قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے کا گناہ ہے تو میرے دوستو یہ تیسری منزل قبر کی منزل یہاں انسان پار ہو کر چوتی منزل میں آ رہا ہے اور تیسری منزل کا معاملہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی کو برچہ مار کر لولو نے فیروز نے شہید کرنا چاہا تو جان ابھی باقی ہے خون کا فوارہ نکل رہا ہے یہ کم محرم ان کی یوم شہادت تھی ابھی جو گزرا ہے محرم کے مینے کی ایک تاریخ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ابو جان کا سر اٹھا کر اپنے ران میں رکھ لیا تو ابو جان بار بار سر کو نیچے گرا رہتے زمین پر میں نے پوچھا کہ ابو جان آپ کا سر مبارک میرے ران میں رکھنے کی قابل نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس چند لمحات کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی جو حضور کے صاحب السر تھے حضور ان کو راز بتاتے تھے منافقین کی فہریس ان کے پاس تھی ان کا نام لے کر فرمایا کہ عبداللہ حضیفہ کو ملاؤ حضیفہ آئے حضرت امیر المومنین تھے اس وقت نے تو ساری ریعہ ان کی معمور تھی امیر کی تات تو فورا بھاگ کے آئے حضیفہ تو کہا حضیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں مجھے بتا دو جو تم کو حضور ان منافقین حضرت عمر کو اپنے بارے میں منافق ہونے کا جو اس لئے حضرت حضیفہ سے کہا تو حضرت حضیفہ رونے لگے کہ آپ امیر المومین میں معمور اور یا میں سے ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں میں انکار کروں تو میرے پریشانی اور میں بتاؤں تو حضور نے مجھے راز بتایا ہے تو حضور کے راز کو میں فاش کروں تو خائن اور خیانت کرنے والا ہو جاؤں گا تو حضرت عمر نے پہنٹرہ بدل کر کہا اگر ہے یہ نہیں بتا سکو اس پہلیس میں تو تم یہ بتا دو کہ میرا نام اس میں نہیں ہے یہ تو بتا دو تو حضرت حضیفہ نے سر ہلا کر فرمایا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابو جان نے مجھ سے کر دی ورنہ تو وہ ہرگی حضور کا راز پاش نہیں کرتے لیکن یہ بات اور ہے ایک مرحلہ کہ میرا جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے تو اس وقت میں دیکھنا کہ مجھمع میں حضیفہ شریک ہیں یا نہیں نماز جنازہ میں اگر شریک ہے تو میرا نام نہیں ہے اور اگر شریک نہیں ہے تو میرا نام و منافقین کی فہرس میں منافق کی جنازہ پڑھنے کے لئے اللہ نے اللہ کے نبی کو تم واقع منافقین کا جنازہ مت پڑھو قرآن میں اللہ نے کہا تو اس لئے اگر وہ ہے تو میرا نام نہیں ہے اور اگر نہیں آئے جنازے میں تو میرا نام منافقین میں ہے اور پھر فرمایا اگر وہ نہیں آئیں گے تو میرا نام منافقین میں ہے تو میری ایک قاہش تھی کہ امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں اور عزت ابو وکر میرے ساتھی آرام فرما رہے ہیں اگر وہ آئے تو میرا نام نہیں ہے تب جا کر امہ جان سے میری طرف سے نام لے کر گزارش کرنا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پروس میں جفن ہونا چاہتا ہوں اور اگر وہ نہیں آئے تو میرا نام منافقین میں شمار ہوگا تو لہذا امہ جان سے درخواست مت کرنا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے عمر نے کہ حضرت حضیفہ موجود ہے حضرت حضیفہ تو خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل گیا کہ میرے ابو جان کا نام منافقین کے لس میں نہیں ہے اور جا کر امہ جان سے جنازے کے بعد درخواست کری کہ ابو جان نے خواہش کی ہے اور دونوں میں بری محبت تھی حضرت عائشہ حضرت عمر سے بہت محبت کرتی تھی اور حضرت عمر امہ جان عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے تو جا کر درخواست کی تو زار و قطار رونے لگی امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا عمر کے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں ہرگیز ادازت نہیں دیتی عمر اس حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت عبو بکر کے باز میں آرام فرما رہے ہیں میرے دوستو یہ تیسری منزل اتنی کھٹین ہے فرمایا اگر منافقین کی پہلیس میں میرا نام ہے تو میرا سر تمہارے ران میں رکھے جانے کے لائق نہیں یہ حضرت عمر میرے بیان پر تفسرہ کر دیں کہ مفتی صاحب کو دعوت کے اختلاف کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت تھی کوئی مجھے دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ بھار میں جاؤ لیکن میں تو جہاں جو کہنا ہے وہ ضروری ہے میں نہ کہوں تو کون کہے گا مجھے درد ہوتا ہے مجھے تکلیم ہوتی ہے اس دعوت کے اختلاف سے اور میں نے آج تک دونوں طرف کے بزرگوں پر کبھی لف کشائی نہیں کہت الحمدللہ تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو یہ قطرحمی کے گناہ سے اخلاق والی بداخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے نبی کیے تعلیم ہے کہ مذہب کی کوئی قید نہیں کہ جو تم سے ٹوٹے تم اس سے ملو جو تمہارا بلا چاہے تم اس کا اچھا چاہو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے ارحموا من فی الارض یرحم من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آج کل مولانا سید اشد مدنی دامت برکات ان صدر جمعیت علماء ہند ہم سب کے استاذ اور ہزار علماء کے استاذ جان شیر شیخ الاسلام امیر الہند یہی کہتے ہیں کہ برادران وطن ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں ہم انسان ہونے کے دردے میں ان کا حق ہے ان کا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم یادت کرے جائیں ان کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب اور شادیوں کی تو مٹھائی پیش کر مبارک بادی دیں اور ان کے گھر میں کوئی مر جائے تو جا کر گھر والوں کو پرسہ تسلی دیں یہ ایک انسان کا دوسرا انسان کا بغیر کسی مذہب کے وضاحت کے حق ہے اور ہمارے نبی انسانیت کا سبق دینے کے لئے آئے تھے کفر اور شرق سے ہٹ کر تمام چیزوں میں ہمارا ان کا ساتھ ہے تو اس لئے میرے دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دائیت تو یہ تیسری منزل اتنی ککیل ہے جس سے مجھے اور آپ کو گذرنا اس لئے اللہ کے نبی دعاوں میں ہے آج کل قبر کا تذکرہ ہوتا ہی میرے بدپنے میں تو بہت آج کل اگر کوئی قبر تمہارا جنت کی تذکرہ کرتے نہیں جنت کبھی تو تذکرہ ہے تو خالی جنت کا سن لکو خواہش کی زندگی گزار کے چلے جاؤ اور جنت ملے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ دنیا کی تعیوش اور دنیا کا آرام کچھ نہیں ہے اصل آرام تو مومن کو جنت میں ملے گا تو خبر میں جانے کے بعد حساب کتاب سے پار ہو گئے تو حدیث میں وضاعت ہے کہ اس نیک انسان کو کہا جائے گا فرشتے کہیں اللہ کی طرف سے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور ہزاروں سال کے بعد ابو صافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب کو جگائیں گے کہ چلو میدان محشر میں تو اس وقت وہ نیک وکار انسان جس کو دلہن کی طرح سے سلا کر گئے تھے اور جنت کی کھڑکی کھول دی گئی تھی اس کے قبر کی طرف میں ہزاروں سال سونے کے بعد جیسے کوئی تھک کر سو جاتا ہے تو جگانے والا جگاتا ہے تو کہتا اتنی جلدی کیوں جگا دی حدیث میں کہ اتنی جلدی کس نے مجھے جگا دیا یہ تیسری منزل یا تو اتنی کڑھین ہے کہ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں حضرت عثمان بھی رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیسری منزل میں پار ہو گیا وہ ہمیشہ پار ہو گیا جو تیسری منزل میں اتک دیا وہ ہمیشہ کر جائے گا تو تیسری منزل پار کر کے آیا اوپر میدان محشر میں تو اب یہاں سے چوتی منزل میں جانے کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں اور پھر جو آنکھ کو رگر میں درست سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیند آئے صبح میں تو اٹھ کر آنکھ رگر لو یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا رہاس سے آنکھ رگر لو آنکھ رگر لو یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا صبح اٹھ کر پہلے ہاتھ دھولو تمہارا ہاتھ پتا نہیں کہا رات گزرا ہے اور پھر سونے کے اٹھنے دعا پڑھ لو اور پھر اس کے بعد آنکھ رگر لو یہ جو چیپڑا چھپک جاتا ہے رات کو وہ بھی اللہ کی نعمت کا ایک نظام ہے کہ دن بر جو پلک جھپکتا رہتا ہے آدمی تو رات میں اسے روک کر سولانے کیلئے ایک نیچرل گم ہے وہ چیپڑا جسے ہم دھل کر پھینک دیتے ہیں رات میں اللہ کی طرف سے آتا ہے چیپڑا وہ گم ہے زبردست تو ایسے روک کر رات میں اگر کوئی آدمی ایسے ہی کھڑا کر دے گا تو سب لوگ گر کے مارے آ جائیں گے کہ جانے کا وقت آگیا ہنکی کھڑا کر نہیں آجا آجا سب لوگ یہ تو موت کی علامت ہوتی آنکھ کھڑا کرنے کی تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے بعض لوگ آنکھ کھلا رکھ کے سوتے بڑا ڈراؤنی لگتا ہے تو اللہ خود چھپڑا دے کر ایسے روکتا ہے پلک کرات میں دونوں پلکیں بند رہتی پس صبح اٹھ چھپڑا نیچرل گم ہے اس گم کا دنیا میں آج تک کوئی جوہے مثال نہیں ہے ٹھوک آپی نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے تمہیں کہ آئین پٹ ایسا دارے کر تو صبح اٹھے تو ہندیرہ ہو جائے گا آنکھ کی پورا روشنی چلے جائے جائے یہ نیچرل گم ہے چھپڑا تو تیسری منزل سے آدمی پار ہو کر چوتی منزل میں آ رہا ہے چوتی منزل اب یہاں سے حساب کتاب کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانے والا ہے اب یہاں اچھی طرح سے یہ سمجھو کہ انسان کی دو حالت ہوگی چوتی منزل سے پہلے دو حالت ہوگی یا تو مومن ہوگا یا تو کافر و مشرق ہوگا اچھی طرح سے سمجھنے آ رہی بات میری چوتی منزل سے پہلے اس انسان کی جو پیدا ہوا تھا تیس تین منزل سے گزر کر آیا ہے چوتی منزل کے لئے اب اس کی دو حالت ہوگی یا تو مومن ہوگا یا تو کافر و مشرق ہوگا ٹھیک ہے مومن ہوگا کافر و مشرق ہوگا تو کفر اور ساری انسانیت کے لئے ان کو دعا کرنا ہے اللہ تیرے قبضے میں ہدایت تو ہدایت کی ہوائیں چلا دیں تو میرے دوستو وہ اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس کو بھی تو مومن بنا دے امان کی دولت دے دے تو کفر اور شرق ہے تو نیک و کار مومن ہوگا نیک و کار مومن ہے اس ساتھ کتاب سے پار ہو گیا تو پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں کافر اور مشرق کو اگزیٹ نہیں ہے یہ انٹری کے بعد جہنم میں اور مومن کو جنت میں انٹری کے بعد اگزیٹ نہیں ہے یہ ایک بار جنت میں داخل ہوئے تو جا کو ہمارا بھائی سے جہنم میں مل کر آجا تو اللہ بھیجتا نہیں تو انہیں آیا جہنم سے جہنم میں اب جنتی کو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگتی تو وہ رشتہ جہنم سے ملنا چاہے گا تو اجازت نہیں وہ چاہے گا بھی نہیں اسے جو مستی ملے گی کون جہنم بھائی کو یاد کرے گا وہاں پر تو مستی میں موج مستی میں رہے جنت میں یاد بھی نہیں کرے گا تو مومن ہوگا تو دو حالت ایک نیکو کار ایک گنہ گار نیکو کار کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ابدا ابدا ہمیشہ انٹری ایکزیت نہیں اور اگر بنہگار ہوگا تو پھر اس کی دو حالت بنہگار ہوگا مومن تو پھر اس کی دو حالت وہ دو حالت کیا یاد تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ماس کر کے جنت میں بھیج دیں گے جہنمی تھا وہ بناؤ کی وجہ سے لیکن جہنم میں بھیجے بغیر اپنے اختیار سے حدیث میں ہے بخاری کی حدیث اللہ کہتا ہے خود ہی کہ میرا بنہگار بنگا زمین کے چوڑائی کے برابر آسمان کے پھیلاؤ کے برابر سمندر کے پھیلاؤ کے برابر بنہگار گنا لے کر آئے گا جس منزل میں میں اور آپ چل رہے ہیں اس منزل میں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراض کرے گا اور گھگائے گا پنایے گا منائے گا روئے گا کہے گا کہ اللہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی نہیں غلطیاں ہو گئی معاف کر دے اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ مترام فرمائے روئے گا تو اللہ کہتا ہے فغفرت علا ما کان ولا ابالی کہ اتنے بڑے گنہگار کو معاف کرنے میں اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کہتا کوئی ہے محکل عالم اس سے پوچھ لے کہ اتنے بڑے گنہگار کو معاف کرنا تھا تو جہنم کس کے لئے پیدا کیا ہے تم کو روتے ہو پوچھنے والے اور اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کو کو ہم سے جو آج ان کے طریقوں سے ہٹ کر ہمارا نوجوان یہود و نصارہ کے طریقے پر کپڑے پہنتا ہے ٹی شٹ اور ہاتھوں میں چھین گلے میں چھین سر میں ہر پہن کانوں میں کمبل اور عورتوں کا طریقہ اللہ کے نبی نے لانت بھیجا ہے ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہرگیز غیرو کی نقل مت کرو اللہ کے نبی کی نقل کرو چھوڑو اس دنیا میں جوانی کو سات شخص جو میدان حشر کے اس کتھین مرحلے میں اللہ جس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے جوانی کو اللہ کے جوانی کی حفاظت کی جس نے اپنی جوانی کو جو امانت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو فرصت کو مشغولیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے سہت کو موت سے پہلے بیماری سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے فرما اور یہ جوانی امانت ہے جوانی دیوانی کا نام نہیں ہے کہ من معنی کرلو بڑھاپے میں ڈاڑی رکھ لو سو چوہے کھا کر گلی حجم گئی تھی ایسا نہیں چلے گا بلکہ جوانی میں عبادت یہ اللہ کو پسند ہے اس لئے جوان لوگ اللہ کے نبی کی نقل کرو اللہ کے نبی کے فین بنو اور اللہ کے نبی کی جوانی ماشاء اللہ سیرت کی کتابوں میں ملے گی جو تم کو علماء بتائیں گے اللہ کے نبی نے آج سال سے دیکھ کر چالیس سال تک جو عمر گزری ہے اللہ کے نبی بلا کر امی کو بلا کر دادا کو بلا کر کہ اللہ کے نبی نے یتیمی کی حالت میں تین چار چار بار یتیم ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور اس یتیمی کی حالت میں کیسے پاکیزہ جوانی گزاری یہ ٹی شٹ یہ اسرائیلیوں کا لباس ہے یہ خرام کمپنیوں کا اڈورٹیس سینے میں لے کر پھلتا ہے اور یہ سیکس کا جملہ لکھا رہتا ہے میں صرف تمہارے لئے ہوں تو کیا مطلب ہوا کہ اگر لڑکی پڑتی ہے تو زینہ کی دعوت دے رہا ہے اور جوان لڑکہ پڑتا ہے تو نواتت کی دعوت دے رہا ہے اس لئے ہمارے علماء سے امت کو یہ چائنے پہننے کا یہ ٹی شرٹ پہننے کا عورت کی نقل کرنے کا اس سے پیار محبت کے ساتھ روکیں بتائیں گے تب ہی تو ان کو بتا چلے گا تو اس لئے نوجوان لوگ شرٹ پہنو جببہ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے جب توفیق ہوگی جببہ پہن لوگے لیکن شرٹ پہنو یہ ٹی شرٹ مت پہنو آج ہی سے پھار کے اسے ختم کر دو یہ لباس کسی دوسرے کو خیرات اور سدھتے میں دینے کا بھی نہیں ہے یہ حرام لباس ہے تو اس لئے میرے دوستو جوانو یہ تیسری منزل کے بعد چوتی منزل جب آیا تو انسان کی دو حالت یعنی مومن اور کافر اور کافر ہمیشہ جہنمی اور پھر اس کے بعد مومن کی دو حالت نیک و کار اور گنہگار نیک ہے تو ہمیشہ کا جنتی اور پھر گنہگار ہے تو پھر دو حالت کہ اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دیں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معافی کا یہ حال ہے اور اللہ کے نبی کی محبت کا سفارش کا یہ حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی امت کا حساب کتاب شروع ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر انساء علیہ السلام تک کے حساب کی فرابط کے بعد تو اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہہ روئیں گے اے اللہ میری امت کے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرمائے اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تو سان اللہ کے نبی سجدے پر جوہے گزار دیں گے اپنے امت کے لئے روتے ہوئے تو اللہ خود کہے گا بخاری کی حدیثیں عرفہ راست سلطو تک سر اٹھائیے نبی جی جو آپ مانگی جی ہے آپ کو دیا جائے گا اللہ کے نبی ایسے اہم وقت میں اللہ جب کہے گا جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا کہیں گے اللہ میری امت کے گنہگاروں کو بلا حساب کتاب اپنے فضل سے معاف کر دی اللہ تعالی کرو عربو کھربو اللہ کے نبی کے امتیوں کو بلا حساب کتاب گنہگاروں کو معاف کر کے جندت میں بھیجتے ہیں تو گنہگار اگر مومن ہوگا تو یا تو معاف کر کے بھیج دیں گے یا تو اللہ تعالی اپنے علم غیب کی بنیاد پر جیسے مریض ہسپتال میں نہ چاہتے ہوئے بھی صحت کے لئے آئی سیو میں آئی سیو میں جا کر صحت لے کر آتا ہے کسی کو پسند نہیں بل بھی کرتا ہے گھر والوں کو رشتہ داروں کو بھی پریشانی خود کو بھی پریشانی لیکن ہسپتال جانا پڑتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی گنہگار مومن کو جہانم میں دھولائی کے لئے صفائی کے لئے بھیجیں گے اور اس کے گناہ کے بقدر اس کی دھولائی صفائی دھولائی کے بعد ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس دولت کی بنیاد پر ایمان والا یک نہ ایک دن جنت میں آئے گا دھولائی کے بعد اور پورے گناہوں کی دھولائی بھی ضرور یہ نہیں ہے اللہ جب تک چاہے تب تک رکھیں گے جہانم میں اور پھر اس کے بعد اپنے حکم سے اللہ اس مومن کو مومن گنہگار کو بھی جنت میں بھیج دیں گے اور جب مومن گنہگار جنت میں آ جائے گا تو اب یہ چہتی منزل انسان چہتی منزل انسان کی یہاں بھی وہ پیریڈ والی بات یہاں اب تک کی تینوں پیریڈ ٹیمپر وری تھی یہ پیریڈ ایکزیٹ نو انٹری نو ایکزیٹ انٹری نو ایکزیٹ ہمیشہ پرمنٹ پیریڈ ہے جنتی جنت میں جانے کے بعد سارے حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو بھی زباہ کر دیں اب کسی جنتی کو موت نہیں آئے گی جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی حیات اور پرمنٹ پیریڈ اور دوسری بات اس چوتی منزل میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ وہ جو اختیار بالکل بے اختیار تھا پہلی منزل میں دوسری منزل میں تھوڑا سا اختیار دیا اور تیسری منزل میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار چھین دیا اب چوتی منزل میں جانے کے بعد ہم مکمل اختیار اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور جنتی کی شان یہ ہوگی کہ جو وہ چاہے گا ہوگا حدیث پاس میں سراحت کے ساتھ ایک انگور کی تھلب پیدا ہوگی ادھر تھلب پیدا ہوگی ہزاروں قسم کے انگور اسی وقت تیار سامنے آ جائیں گے اور ہر ایک انگور کا الگ الگ مزہ ہوگا اور جو ہے شہد کی نہرے دودھ کی نہرے تھنڈے پانی کی نہرے آبِ حیات کی نہرے جامِ کوسر کی نہرے اللہ حبیر جنت کی ایک این سونے کا ایک این جواہرات کا ایک این چاندی کا اور ادھر سے سب کچھ باہر کا دکھے گا ہزاروں کی تعداد میں سینکروں ہزاروں مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ جنتی کو دیں گے اور دنیا کی بیوی تمام ہروں کی سردار ہوگی اور وہ ہور جو پہلے دن آئی تھی حصے میں اس کے بعد ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بھی اس ہور کی باری دوبارہ نہیں آئی گی روزانہ نئی میں ہوریں اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا نام جنت ہے اور یہ ہمیشہ چوتی منزل کے آخری تکانہ اس مومد کا اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے بہترین جدا کر دیں آج اس دعوت کے اختلاف میں اختلاف میں ہمارے ساتھی جو دنیا سے جا چکے ان بزرگوں کی شان میں گستافی کر رہے ہیں شیطان کس قدر خوش ہوگا کہ اولیاء کی شان میں گستافی کا گناہ ہو رہا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن میں زنا سے جوا سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ سوت کو قرار دیا اور چوتے پارے میں آیت نازل کی فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ سوت کھانے والے رشرت کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں یہی الفاظ بھی عینی ہی اتنے بھیانک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے بخاری میں حدیث ہے جو میرے علماء کے ساتھ جو میرے نبی کے وارشین کے ساتھ جو میرے اولیاء کے ساتھ گستافی کرتا ہے میرے دوستوں کے ساتھ میں وہ میرے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جائے حدیث میں ہے مَنْ عَادَ لِي وَلِيَنْ فَقَدْ عَادَنْتُوْ بِالْحَرْ وہی الفاظ جو سوت کے بارے میں بھیانک اللہ نے استعمال کیا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے اولیاء کی شان میں گستافی کرنا علماء کی شان میں گستافی کرنا آج میں گیا تھا زہر میں وہاں قیدرہ پاڑیا کے مزید میں تو مولانا کون تھے وہ جو عمرے میں گئے کیا نام تھا شمس الرمان قاری عابی صاحب آج جو عمرے میں جا رہتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو مجھے بیان کرنے کے لئے کہا گیا جعا کرانے کے لئے میں آ گیا تو پھر قاری عابی صاحب نے مائک پکڑی میں سن رہا تھا کہ وہ چودہ سال اس مسجد میں امام تھے تو مسلیوں سے اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے ہی ان کا بڑھپنا ہے کہ مسلیوں سے معافی چاہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی الٹا ہو رہا ہے مسلیوں کو ان سے معافی چاہنا چاہئے مسلی امام کو ستاتے ہیں امام مسلی کو نہیں ستاتا اگر وہ لمبی نماز پڑھائے تو مشکل اگر لمبا سجدہ کرے تو مشکل چھوٹا سجدہ کرے تو مشکل اسی لئے ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے تھے امام کے لئے بہترین نشطہ یہ ہے کہ سب کی سن اپنا کر امام صاحب سب کی سن اپنا کر سبحان ربی اور یہ آدمی پڑھتا ہوگا سمانہ بلالا سمانہ بلالا سمانہ بلالا وہی وقت میں پنجرہ مرتبہ اور وہ کہے گا امام با آپ سجدہ کرتے ہیں وہ کہہ گا اتنا شاد تو اب امام صاحب بچارہ کیا کرے گا تو اس لئے ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب نے بتایا سب کی سن اپنا کر سب کی سن اپنا کر امام صاحب کا تو موکاری عبی الر مسلیوں سے معافی مانگ رہے اور آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ ہر یہ ایک ہاتھ دھوکے پڑ جاتا ہے امام صاحب کے پیچے علماء کے پیچے اس میں میری نانی کا جملہ سن لو بچپن میں جب میں ان کے بود میں کھیلتا تھا تو ہماری نانی بعض لوگوں کو جو ان کے پاس آتے تھے رشتہ دار تو ان کو کہتے تھے خود بھی کر لو لیکن مولی صاحب کے پیچھے مت پڑو ہماری زبان کے سمجھ میں آیا ہے کہ تمہاری بھی اس طرح کی زبان ہے کہ مولی صاحب کے پیچھے مت پڑو مولوی کے پیچھے مت پڑو یہ درباری لوگ ہیں درباری کے بارے میں بادشاہ کو وزیر کے بارے میں ریایہ کو کچھ کہنے کی عدادت نہیں ہے وزیر سے اگر اونچ نیچ ہو جائے تو بادشاہ معاف کر دے گا لیکن اس سے غصہ آئے گا اگر ریایہ درمیان میں آکر زبان کھولے تم کھول ہوتے ہو میرے وزیر جو رات دن میرے لئے وقت ہے اس کے شان میں تم گستاخی کرنے کی تو اس لئے یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ علماء کی شان میں کبھی گستاخی مت کرو وہ غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے ہم زبان نہ کھولے تو اس لئے یہ چہتی منزل جو ہے جنت کی منزل میں دو پائیں یہاں کی پیریئر پرمننٹ پیریئر اور یہاں اس انسان کو اللہ تعالیٰ مختار پل بنا دیں گے اب خلاصہ مولانا نے نکالا عمر صاحب پارنپوری رحمہ اللہ نے یہ نکالا کہ ایک چاروں منزل میں انسان کی دوسری منزل سب سے زیادہ اہم ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں واقعہ میں نے سنایا یہ دوسری منزل کا ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ ایک اللہ اکبر اور ایک ایک عمل وہاں ہماری درجات پیدا کر وہاں ہے یہ دوسری منزل پر بپند ہے تیسری اور چوتی منزل اس لئے اب انسان میرے تمہارے میں ضروری ہے کہ یہ دوسری منزل میں تھوڑا سا اختیار جو اللہ نے دیا ہے اس تھوڑے سے اختیار کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اس پالیسی کے ساتھ گزار لو کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق میں زندگی جیوں گا اور اس لئے اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرے شیخ حضرت فقی و رمہ جو تمام بزرگوں کے استاذ تھے حضرت جی معنی یوسف صاحب کے حضرت جی معنی انان صاحب کے اور حضرت مولانا تلحہ صاحب کے حضرت مولانا یونف صاحب کے قاری امیر حسن صاحب کے شعب راولف صاحب کے امیر حجاز مولانا صعیف خان صاحب کے اتنے اقابل کے استاذ تھے میرے شیخ وہ فرماتے تھے کہ کسی سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے اور پھر کہتے تھے کسی سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے اور ساری دنیا خوش ہو جائے اس کا بیڑا غرق ہے آج ہم نے پالیسی غلط بنا لی ہے شادی بیعہ کے موقع پر غم کے مقابلہ موقع پر پہننے گھر میں باہر میں کہ لوگ خوش ہو جائیں حضرت خانی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص اس نیت سے لباس بدلتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں جا رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں تو یہ بھی شرک ہے حضرت خانی فرماتے ہیں لوگوں کے خاطر کل شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دے گا جس کے لئے تم نے لباس پہنا تھا جس کے لئے تم نے شادیاں کی تھی جس کے لئے تم نے زندگی میں مختلف مراحل میں ریائے کی تھی جاؤ ان سے عجب و ثواب دے اس لئے بہت درمی کی ضبورت ہے لوگوں کے خاطر زینا چھوڑو اور جو ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول یہ دوسری منزل میں جس سے میں اور تم چل رہے ہیں اور جو ہے اس میں یہ تھوڑا سا اختیار جو اللہ نے دیا ہے اس اختیار کو اور جو ہے اللہ کا حکم دو ہی بات ہے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعفیق دیں گے اگر ہم نے یہ زندگی کا اب تک جو گزر گئی گزر گئی جو باقی ہے حضرت قاری صاحب دعا میں کہتے تھے شمس و رمان لئے یہاں ہے حضرت قاری صاحب جملہ کہتے تھے اللہ جو گزر گئی گزر گئی یہ جملہ کہتے تھے دعا میں بھی ہے حضرت قاری صاحب یہی جملہ اے اللہ جو گزر گئی گزر گئی جو ماہ بقیہ زندگی ہے اسے تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توپیخ ادا کرنا تو اس لئے جو گزر گئی توبہ تلافی تلہ کر کے سلاة توبہ پڑھ کر اور جو حقوق انسانوں کے ہیں اس کو ادا کر کر یہ بھی قاری صاحب فرماتے تھے اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہے تو گھر کے برطن پتیلہ کا لفظ یو پی کا لفظ بولتے تھے گھر کا پتیلہ بیش دو قرضہ ادا کر دو قرضہ بہت بڑی بنا ہے میرے دوستو اس لئے قرض سے پاکیزہ زندگی گزارو اور جو ہے اب قرض لے لیتا ہے حضرت کے پاس آ کر بولتا ہے حضرت کوئی وزیفہ ہے تو بتا دیجئے قرض ادا ہونے کے لئے تجھے کون قرض لے کر جو ہے عیش کر کے دبونے کے لئے کہا اب وزیفہ پڑھو گیا آ کر تو پھر کہتا ہے حضرت ایک دعا وزیفہ حضرت بتاتے ہیں تو کہتا ہے ایک سال سے تو یہ وزیفہ پڑھ لے کر اس لئے کیا بھی قرضہ ادا چھتا نہیں ہے نا تو جو ہے یہ تمہارے یقین کی کمزوری ہے تم نے قرضہ خواہشات کے لئے لیا ہے اس لئے وہ وبال بن کر تمہارے سر پر مسلط ہے اس لئے ہزار مرتبہ وزیفہ گھوٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو اس لئے آج کل بزرگوں کا مطلب یہ بھی ایک سنڑا اوڑے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ شکر دم کراؤ چینی دم کراؤ نمک دم کراؤ اور دہ تاویز مانگو اور کوئی وزیفہ پوچھو اور پانی پہ دم کراؤ اس کا نام بزرگی سمجھ لیا بزرگی اس کا نام نہیں ہے بزرگوں کی نصیت پر عمل کرو جو اللہ ورسول کی باتیں جو بتاتے ہیں اپنی زندگیوں کو بدلو خالی شکر اور تیل دم کرانے سے کام نہیں چلے گا وہ تو تمہاری تسلیق کے لئے پھوک کر دے دیتے ہیں اور ان کی پھوک میں بھی تاثیر ہے ان کی تقوی کی وجہ سے لیکن جو ہے اثر یا نہیں ہے نصیت پر عمل کرو تو کریں گے انشاءاللہ دوسرے اختیار کو جو اس وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اللہ کے حکوم اور نبی کے طریقے کے مطابق یہ پانچوں شعبوں کو صحیح کرو عقیدے کو عبادات کو معاملات کو اخلاقیات کو اور معاشرت کو یہ پانچ شعب حضرت تاریسہ دیسی پر تقریب فرماتے تھے آجونی کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ دین پانچ شعبوں سے کامل و مکمل ہوتا ہے صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے اپنے معاملات کا محاسبہ کرو جھگڑوں میں مت پڑو اخلاق کے ساتھ جیو محبتوں والی زندگی جیو خوشگوار زندگی بزارو سلام میں پہل کرو بھیلیوں کو سلام کرو برکت والے عمال کرو اور ناراضی والے عمال سے توبہ کرو طرز لوٹاؤ ترقہ لوٹاؤ اور جو امانت لوٹاؤ کسی کو تقریب دی ہے تو معافی مانگو دس عمریں کرلو اگر تم سے کوئی تمہارا بھائی ناراض ہے کوئی مسلمان بھائی ناراض ہے تو تمہارے عمریں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جانے سے پہلے معافتا آج میں نے کہا ان حاجیوں کو کہ جانے سے پہلے دعوتیں کھا کر ویڈیو گرافی کر کے نہیں گھر گھر جا کر معافی تلافی مجھ سے آپ کو تقلیب ہو گئی ہو گی ہی نہیں جو ہو گئی ہو گئی نہیں ہو گئی ہے مجھ سے آپ کو تقلیب ہوئی ہے آپ معاف فرما دیجئے اللہ کے واسطے سے معافی تلافی کر کے اللہ کے گھر گناہوں کی تلاف معافی کے لئے جانا ہے الٹا یہاں دعوتیں کھا کر فیلمیں تیار کر کے جاتے ہیں لوگ نہیں اس لئے میرے دوستوں پانچوں شعبوں کے دین کا محاصبہ کرو یہی بڑوں کی باتیں ہیں مولانا عمر صاحب نے فرمایا چار منزلوں میں دوسری منزل اہم ہے جس سے میں اور آپ ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں موت یقینی چیز ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرما ادھر ایک گھری لگی ایک گھری لگی سالہ آٹھ بجے دماغ تھے نا تو آپ پانچ منٹ میں دعا ہو جائے گی انشاءاللہ سوات بجے آزان ساڑھے آٹھ بلے مولانا عمر صاحب نے کہا دو گھنٹے آپ بول سکتے ہیں ان کو بھی رحم نہیں ہے میرے اوپر کہ میں مشین تھو رہی ہوں کہ بٹنگ دبا دو تو میرا سیرہ جھک رہا ہے کہ میں بخار میں ہو اس وقت میں اور کل میں مولانا فاروق صاحب کی محبت میں آگیا میرا مہینوں سے سفر چل رہا ہے اور کل بھی میں داپٹر کے پاس جا کے آئے ہم ائرپورٹ جانے سے پہلے دوائیاں اتنی دوائیاں کھا رہا ہوں اللہ شفاہ دے دے اور نظام پورا کرا دے اور جو ناک بہ رہی ہے اور جو بدن روان روان دکھ رہا ہے آپ لوگ دعا کریں اللہ سے دعاؤں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں کھانا مختصر چل رہا ہے جسمانی غذا سے نہیں روحانی غذا سے گالی چل رہی ہے اور اللہ کو کام لینا ہے تو اللہ کے لئے صحابہ کہتے ہیں ہم تو مہینوں زمزب اور خجور بچھتے ہیں امہ جان کہتی ہے مہینوں ہمارے گھر میں چولا جلتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی اور اللہ والوں کو ان کی نیابت میں روحانی غذا سے اللہ کام سلاتے ہیں اور اللہ دین کا کام لینا چاہتے ہیں اس لئے ونہ تو میرے گھر سے ہر پانچ نیٹ میں کون آ رہا ہے طبیعت کا کیا آگے دوائی لیا کھانا کیا کھایا گھر والے محبت سے پوچھتے ہیں لیکن ان کو تو رحم نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دو گھنٹہ بیان کر دو اور جب آپ ختم کریں گے تب نماز ہوگی ہم تو اس نظام ہی کے خلاف گھنٹوں بیان کا ہمارے پاس جتنے اللہ والے آتے ہیں خوب دعا دے کر جاتے ہیں بھائی آپ کا نظام تو بڑا اچھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز بھی ہم نہیں ہٹائیں گے اسی ہمارے پاس لوگ برداز بھی نہیں کرتے اگر ہٹائیں گے تو سب نکل کے اپنی نماز پڑھ کے جاتے رہیں ہمارا ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے فنچوالیٹی جس کو کہتے ہیں ڈسپلین جس کو کہتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن جس کو کہتے ہیں وقت کی حفاظت ہے نا تو یہ یہاں تو بالکل اتل پتل ہے آپ کے اوڑے سامن نظام دیکھیں تو تعریف کرے سکا ہے کوئی بے قف تعریف بھی کر سکتا ہے تمہارے نظام کو کہ جو ہے ہتنا دین کی بات سنتے ہیں بیٹھ کر کہاں سنتے ہیں فجر کی نماز میں سو کر کے اور جو ہے چھائے پی کر آ کر کہ حضرت کو تکلیف دے کر دو گھنٹے بیان کرا کر یہ نہیں ہے اس لئے نظام بدلو جڑا سا آئندہ مغرق کے بعد فوراں بیان سن لو اور وقت پر ایک گھنٹے کا بیان ختم اور عمل لاؤ اپنی زندگی میں بیان تو سنتے سنتے ہماری داری سپید ہوگی چند بار اب کالے وال گنے چنے ہیں آئینک میں دیکھ کر کب تمہیں گنتے رہتوں کتنے وال کالے بچت ہیں بلکر اب تو پورے یہ لوگوں نے مجھے مہا دیوگن کی مسجد میں دیکھا ہے شمسور امان بھائی نے ان کی داری کی طرح سے میری کالی داری نہیں دارا تھا میرا دارا تھا وہ داری نہیں دارا تھا میرا ابھی بھی کافی بڑا پھر قاری صاحب بھی ماشاءاللہ عمیر حسین صاحب ہمارے اللہ والے ہر چیز میں سنت اور عشق پر ڈوبے ہوئے ہیں تو قاری صاحب نے مجھے نصیت کری اتنی بڑی داری تھی میری دارا تھا وہ تو قاری صاحب نے نصیت کری مفتی صاحب آپ کی داری زیادہ بڑھ وہی ہے اور حدیث میں ہے کہ صحابہ کی داری ایک مشت کی تھی مشت کا تو سیون اپ میں یہ لکیر ایسے لگانا فقیت بار سے اس کو کہتے ہیں مشت اور یہ تھوڑی میں رکھ کر اس کے نیچے کاٹنا ہے اور آئینک کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر کاٹنا ہے نہیں تو آئینک کے بغیر کاٹے تو ادھر کی بڑی خینچی ادھر چلے گئے تو مشکل ہوگا ہے تو اس لئے پھر چھم مہینے تک رومال ہونا پڑے گا تو شرم کے بارے اس لئے نیچے سے کاٹنا ہے اور میری طرح سے اگر گھنی داری ہے تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ہر مہینے بھی انسان کے بال سر کے داری کے بڑھتے ہیں اتنا ایک پوروے کے برابر تو ہر مہینہ کاٹ لینا ہے تو قاری صاحب نے بتایا داری رکھو کا مطلب کیا ہے خشقسی بھی نہیں دس روپے کی داری اور دارا یہاں تک ناف تک بھی غیر مقلدین یک آدمی کو وہاں دیکھا میکل بنگلور میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا وہ اتنی بڑی داری اور خضاب لگا کر اس میں ہندوستان کے جھنڈے کی طرح سے لال سفید لال سفید انہا لیلہ عظیم اور اس میں ڈیزیننگ چل رہا ہے داری کے داری یہ اتنی ہمارا طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرما ہمارا دین کامی خارشہ فرماتے تھے اکمل ہے کامل و مکمل ہے احسن ہے خوبصورت ہے اسحل ہے سادہ دین ہے خوبصورت دین ہے تو ہمارا چہرہ بھی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھی دعوت کے عام طرف پر داری رکھنے کر اس میں کنگی نہیں کرتے تیل نہیں لگاتے اور بڑی داری اور بڑا لے کر گھاٹی پڑ کر ایسا حل نہ کر اور جوہ اندر اندر ایسے ایسے کر کے گنگرو کر کے سب غلط ایک کنگی کرنا ہے اور خلال ہر نماز میں وضوع کے لئے سنت ہے ایسے بازابتہ انگلی ایسے کر کے خلال کرنا پانے تو سب جوہے حسن سکھاتا ہے سفائی اور نظافت سکھاتی ہے ہماری شریعت تو اس لئے قاری صاحب نے فرمایا لکنوں میں غیر مقلد اہل حدیث گلتے ہیں ان کو اہل حدیث وہ اہل حدث ہیں اب جوہے وہ کیا کہتے ہیں غیر مقلد ہیں وہ اماموں کو نہیں مانتے حضرت قاری صاحب نے فرمایا ایک غیر مقلد تھا اس کی داری ناف تک تھی تو جب وہ آتا تھا تو سب لوگ جھب جھب کے دیکھتے تھے جو پریشان ہو کر آخر اس نے رکھنا بھی سنت ہے اور زائد کٹانا بھی سنت ہے زائد میرے شیخ کے پاس ایک ڈاکٹر آتے تھے افریقہ میں حضرت فقیو الومت کے پاس وہ کلین شیو کرتے تھے تو یہ دن وہ خشخشی داری رکھ کے آئے اور بولے میں بھی حضرت کے ساتھ تھا چھے میں نے جوانس برگ میں تو حضرت کی مجیز میں وہ ڈاکٹر صاحب آکے بولے حضرت دکتک میں داری رکھتا نہیں تھا یہ مولوی لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ داری رکھ لیا ہوں آپ بھی پیچھا آپ کہتے ہیں اور بڑا رکھتا نہیں تھا تو کہتے تھے رکھو آپ کہتے ہیں اور بڑا تو یہ کیا ہے مولویوں کی مسئیبت پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ تو حضرت نے فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپے ہے تو وہ مالدار ہے یا غریب ہے تو اس نے کہا مال کروڑ پتی ہے وہ تو پھر حضرت نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے ہو تو وہ مالدار ہے یا غریب ہے وہ تو لگ پتی ہے اگر کسی کے پاس ہزار روپے ہو تو اب دارا سر کھو جانے لگا ہزار پتی تو آج تک کوئی بولتا نہیں تو اس لئے لگ پتی اور کروڑ پتی یہ بات تو نیچے کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لئے دارا سر کھو جانے لگا پھر حضرت نے فرمایا کسی کے پاس سو روپے ہو پھر بھی سر کھو جانے شروع کر جو کوئی جواب نہیں پھر حضرت نے کہا دس روپے ہو خاموش تو حضرت نے فرمایا یہ جو تمہاری داری ہے یہ جو اب تک دو مرتبہ سوئے ہیں ان کی داری یہ والی جو ہے دس روپے کی داری حضرت نے فرمایا تم کو دس روپے کی چاہیے یہ اللہ کے نبی کی داری چاہیے تو تم بھی انشاءاللہ آج سے وہ طرح تینچی لیں یہ والی داری رکھو گے تو کہو گے انشاءاللہ کہو سب لوگ جن کی داریاں خشکشی ہیں اور داریاں نہیں ہیں وہ سب لوگ زور سے کہو نہیں نہیں داری میں انشاءاللہ نہیں ہے یہ بھی سن لو تم بھی خشکشی داری داری میں انشاءاللہ نہیں ہے بزرگ حضرت مدنی کے ساگر بوپال میں خان صاحب اللہ حبیت نبی سال کی عمر میں خوبصورت بچہ جنہوں نے اتنی ان کی طاقت تھی ایک بچہ ان کے سامنے کڑا ہوا تاہنے گئے تھے ان کی خدمت میں ہمیں سمجھے انہوں پوتے کا بیٹا رہنگا کرکو تو انہوں یہ کون ہے پتا ہے کرکو پوچھ کر سوال کرکر ارے بھائی یہ تو میرا ابھی دو سال پہلے کا تازہ بچہ ہے یہ میرا نبی سال کی عمر میں تازہ بچہ یہ ہے جوانی تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بہنوئی میرے ساتھ گئتے ہیں ان کی داری نہیں تھی تو حضرت نے ان کو خوب کلاس لیا شرم نہیں آتی تم مفتی صاحب کے بہنوئی ہو اب وہ ہمارے مدرسے کا صدر بھی تھا تو حضرت نے کہا مدرسے کا صدر اور طف ہے داری کے بغیرے خوب دانتا ہم کو داری نہ رکھنے پر براہ غصہ آتا تھا تو یک مرتبہ میرے بچمنے میں ہمارے پاس آئے مدرس میں رانم باری میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو جمعہ کے دن ممبر پر بیان کر خوبہ پڑھتے پڑھتے ان کو دیکھا کہ بہت لوگ کلین شئو ہیں تو خوبہ چھوڑ کے دھن 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 نیچے آگئے اتر کر کے آدھے خوبہ میں اور کہا سارے درمونڈے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ سب درمونڈے کھڑا کر دیا سب کو حضرت نہیں اور پھر کہا وعدہ کرو کہ آپ کے بعد سے سنت دھن دھن گئے وعدہ کرا کر پھر گیا اور خوبہ کنٹینیو کر دیا اللہ اوپر تو ہمارے بہنوئی نے کہا حضرت انشاءاللہ حضرت نے ہلا دیا ان کو پکڑ کرنا ہمارے بہنوئی کو تو انہوں نے کہا کہ حضرت انشاءاللہ میں اب دھن دھن گا تو حضرت نے اس دن بتائی ہم کو بھی پہلی دفعہ پتا چلا کہ حضرت نے فرما بھائی داری کے بارے میں انشاءاللہ نہیں اس انشاءاللہ کہنے کا مطلب جب اللہ چاہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم دس سال تک داری نہیں رکھو گے تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے کے خلاف تمہارے لیے چاہتا ہے کہ دس سال تک تم ان کے حبیب کے خلاف داری ملاتے رہو نعوذہ باللہ یہ اللہ پر تحمت ہو جائے گی تو اس لئے حضرت نے اب میرے دل میں آیا کہ کیا کہنا چاہیے تو حضرت نے طریقہ بتایا تب سے میں ابھی وہی طریقہ اب تم سے بھی کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا ہمارے بینوئی سے ہاتھ پکڑو اور پھر فرمایا کہو اب تم لوگ بھی کہو سب لوگ جتنے ہیں داری کے بغیر اور داری خشخشی داری یہ والی داری کے بغیر الحمدللہ بولو الحمدللہ زور سے بولو الحمدللہ یہ لوگ بہت مہا بے قوف ہوتے ہیں تو یہ کلمہ بولتے وقت بھی حلو موت کے اندر بول دیتے کہاں بول کر اتک جائیں گے وعدہ کر دیں گے تو اس لئے دبا کے بولو اللہ قبول کرنے گا تو اللہ کی نبی کا چہرہ ہو جائے گا الحمدللہ آپ مجھ بولو آپ کی تو اتنی بڑی داری ہے آپ کی چیخ میں ان کا سنائی نہیں در آئے تم لوگ بولو جن کی داری سوٹی ہے داری نہیں ہے الحمدللہ میں نے ابھی سے سنت کے مطابق داری رکھنے کا ارادہ کر لیا لوگ آپ کو سنت اتنا حضر ہے جب آپ بلڈے ہو کے بعد رکھ لیں گے بلڈے ہو کے بعد حد بجائیں گے تمہیں بلڈے ہو کے تک رہے تو اتنا اس سے پہلے جوانی میں اللہ بلا گیا تو جب منحوس چہرہ تو لے کر نہیں جائیں گے حدیث میں ہے داری کا مسئلہ بڑا بھیانک ہے سمجھ لو کہ جب آقا تین سوال مومن سے کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ سوال ہوگا ان کے بارے میں تو محدثین کہتے ہیں دنیا کے کونے میں ان کا امتی کہیں بھی دفن ہوا اس کے اور آقا کے درمیان کے آڑ ہٹا کر آقا کے جسد اثر کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو حدیث میں ہے شرح حدیث لکھتے ہیں اگر اس امتی کے چہرے پر داری کی سنت نہیں ہوگی تو آقا چہرہ پھیر بہتا ہے بہت نازوک مسئلہ ہے اس لئے یہ داری آپشن نہیں ہے داری مونانا حرام ہے آلی لوگ آ کر سنت کو تخفیف کر کے ہلکا کر کے سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے داری مونانا حرام ہے بھائی داری کا وجوب حضرت مدنی نے کتاب لکھا ہے داری کا وجوب حضرت شیخ الحدیث نے کتاب لکھا ہے وجوب کا درجہ ہے اس کا تو اس لئے نبی کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جو مشترک چیزیں تھی ان میں سے داری بھی ہے نکا دی ہے داری بھی ہے کوئی نبی بغیر نکا کے نہیں اور کوئی نبی داری کے بغیر نہیں یہ آپشن نہیں ہے تو ان میں آیا تو اس لئے اللہ کے نبی کا چہرہ بناو ہم کو اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حوضر کوسر میں اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا اور جو میرے چہرے سے اس کا چہرہ نہ ملتا ہو میں اس کی طرف سے مو پھیلوں گا تو اس لئے بہت سخت وعیدیں ہیں تو معمولی نہ سمجھو بڑے ہو کر نہیں ابھی سے جب سے اللہ بال دیا ہے تم بھی انشاءاللہ اس طرح قینچی نہیں چلا ہوگئے انشاءاللہ آج کے بعد سے اللہ تعفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ اب یہ دوسری منزل بہت اہم ہو گئی اس منزل کے تھوڑے سے اختیار کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر لوگ چاہے ناراض ہو جائیں اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو اب اس کے لئے تین کام کرنا ہے وہ دماغ میں بٹھا گئے فارمولا لاسٹ انڈ تو ہے تین کام کرنا ہے کرنے کے کام یک تو تعلیم سے جڑنا ہے دینی تعلیم سے بھی دنیا بھی تعلیم سے بھی ائی پی ایس آئی ایس ڈاکٹر انجینئر سائنٹیس اور جو ہے تمام چیزوں میں ہم کو ہر شعبے میں جانا ہے ہمارا کوئی بچہ ڈسکنٹینی میں ہونا ہمارا کوئی بچہ ڈسپورس نہیں ہونا ہمارے بچے ملک کے تمام شعبوں میں ملٹری میں پولیس میں شاٹ فارم میں کوڑ ورڈ میں تین تا تعلیم کی تا اور ہمارا بچہ مکتب میں جانا ہمیں تعلیمی باری غان میں کس عمر کے کل ونور میں ایک مزید میں بورٹ دیکھا بڑی خوشی ہوئی کہ صبح ساڑھے چھے سے ساڑھے ساعت تک عشاء کے بعد ایک گھنٹہ ہر عمر جس عمر میں بھی ہیں ان کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے کلاس سلاحی جائے ہر عمر میں کہ کتے بھی عمروں میں یہ قرآن پڑھنے کا صرف بچوں کے لیے بچے کے باپ کے لیے بھی ہے دادا کے لیے بھی ہے تو سب امام صاحب کے پاس حاضر ہوں گے علماء سے تعلق جوڑیں گے اور دین پوچھ پوچھ کے سیکھیں گے سنشان رہت ہی کہ اب تک جو گزر گئی گزر گئی لیکن اب دین پوچھ پوچھ کر سیکھیں گے علماء سے یہ امام صاحب سامنے بیٹھیں انہوں خالی نماز پڑھا دل کے بھاگنا نہیں ہے مسجد سے انہوں ہر نماز کے آگے پیچھے ان کو پکڑ لینا ہے تن لو روم میں نہیں جانے دینا ہے حضرت بیٹی ہم کو دین سکھائیے بولنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے امام صرف نماز پڑھانے کا ذمہ دار نہیں ہے دین سکھانے کا ذمہ دار ہے محلے کے ہر طرح کو ان کو پکڑ لو جانے بڑ دو کمرے میں حضرت بیٹھ جائیے مجھے ایک بات پوچھنا ہے بتا کر جائیے بول ٹھیک ہے ان کے سامنے بول رہا تو اس لئے ہر مرحلے پر دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم تعلیم کی تعلیم نمبر دو تبلیغ کی تعلیم نمبر دو تبلیغ و دعوت کی تعلیم عربی میں تر تبلیغ اردو میں دعوت یہ اپنوں میں بھی غیروں میں بھی سمجھ میں آیا اخلاق کے راستے سے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ہوتا ہے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تم ان کے ساتھ پیار و محبت اور اخلاق کی زندگی گزار ہوئے تو ان کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی یہ تین دن چاریس دن چار مہنے اور اندرون بیرون اجتماع سے پہلے کی مہنت باک کی مہنت پانچ عمال مسجد کی تعلیم گھر کی تعلیم محلے کا گشت اور پروس محلے کا گشت اور شبیداری کے ساتھ میں اثر سے لے کر دوسرے دین فجل اس راق تک اور جو ہے یہ نظام مرکز کی حاضری مشورے میں حاضری مہانہ جوڑ اور زلے کا جوڑ صوبے کا جوڑ اور ملک کے تخاذے یہ سارا نظام جو حضرت مولانا علیہ السلام کو اللہ نے انہام کیا اس میں جھگڑوں میں مت پڑو اللہ کے واسطے میں دارش کر کے جا رہا ہوں اور جو ہے جس طرف کو جس کو انشراہ ہو اس طرف کام پہ رہے کام سے مطلب رہے ترینگی انشاءاللہ تبلیغ کی تا نمبر دو تین تا تین تا کا فارمولہ ہے تعلیم کی تا دنیا بھی دینی تعلیم اور تبلیغ اپنوں میں غیروں میں غیروں میں جو ہے کارکتر اور کردار کے ساتھ اخدار سے اور تیسری تا ہے عربی نے تذکیہ کی تا اور اردن نے صحبت اولیاء کی تا اللہ والوں کے ساتھ تعلق جو ہر کوئی خالی مت رہو کسی اللہ والے سے جھو جاؤ خاص طور پر جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ والوں سے جڑو آج سارا انتشار پوری دنیا میں جو چل رہا ہے وہ نفس کی ناچ اور نفس کا کھیل ہے نفس کو چلتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے سامنے والوں کو حقیر سمجھ کر اختلاف کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا میں ہے اللہ کے نبی نے میرے اور تمہارے لئے کانسفٹ اور یہ طریقہ بتایا کہ اپنا مزاج ایسا بناو اللہ کے نبی کی دعا میں ہے حضور اعظم میں اللہم جعائی فی عینی صغیرہ و فی آعینی ناس کبیرہ اے اللہ مجھے ایسا مزاج بنا دیگی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں اور ساری دنیا میں میری مقبولیت تو آپ خیلہ دی یہ حدیث میں ہے مقبول اللہ فرض عرض اللہ تعالی اس کی مقبولیت کو بکھیر دیتے ہیں کوئی خاندانی رشتہ نہیں علاقائی رشتہ نہیں لیکن اس کی مقبولیت ساری دنیا میں ہمارے اللہ والوں کی شان دیکھو کہا دیوبن کہا دنگو کہا اللہ اکبر پوری دنیا میں میرے شیخ کا فیض میرے دادہ پیر کا شیخ میرے شیخ حضرت محمود حسن صاحب ان کے شیخ حضرت مولانا زکریہ صاحب ان کے شیخ حضرت روحانیت میں ہماری سند آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک علم میں عرض مدرسوں میں ہماری سند آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تحریک آزادی میں حضرت مدنی کو اللہ کے نبی نے حکم فرما کر مسجد نبوی سے بھیجا تھا انیس برس تک حدیث پاک کا درس دیا تھا ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا جاؤ مولی حسین آمد اپنے استاذ شیخ الہین مولانا محمود حسن دیوبندی جو دالوں میں مسجد حدیث میں بخاری میں اور میدان میں تحریک آزادی میں دونوں جگہ کمزور اور لاہق ہو رہے ہیں اب ان کی نیابت کے لئے تم جاؤ حضرت مدنی آئے اور اپنے استاذ کے ساتھ مالٹا گئے دو سال سات مینے تک پونے تین سال تک اور پھر آئے حضرت شیخ الہین دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت شیخ الاسلام نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی حیات میں 15 آگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد حضرت مدنی 1957 تک یعنی دس سال تک زندہ رہے ملک کے آزاد ہونے کے بعد اور جمعیت علماء کی پلیٹ فارم سے جو سو سال سے اس ملک کی حفاظت کے لئے اور اس ملک کے جو ہے آزادی کے لئے اکیلے لڑ رہی تھی میدان میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا اور وہ اس پلیٹ فارم سے حضرت مدنی نے ملک کو آزاد کروایا اور اس پلیٹ فارم سے حضرت دس سال تک مزید خدمت کرتے رہے اور آزادی کے بعد خدمت خلق ہیومانیزم انسا ہیومن رائٹس اور ڈیمکروسی جمہوریت اور جو ہے کیا کہتے ہیں کانسٹیٹوشن آف انڈیا اس کو مقصد بنا کر اور حضرت مدنی دنیا سے تشریف میں گئے اللہ ہم کے درجات کو بلند فرمائے تو تین تا سے جڑیں گے تعلیم کی تا سے انشاءاللہ کہو تولیغ کی تا سے انشاءاللہ اور تزجیع اور صحبت اولیاء کی تا سے جڑیں گے انشاءاللہ یعنی ناک بہر رہی دیکھو خود بخود اللہ حضرت میرے گھر والے دیکھیں گے تو مجھے کرسی سے اٹھا کے لے جائیں گے بس طرف ارے دو جو ہے سب ایک ایک علاج بتاتا رہتا ہے اتنی دوائی کل راست کے اب تک جمع ہو گئی ہیں کوئی کہتا ہے تھنڈے پانی ڈالو کوئی کہتا ہے تیل لگاؤ کوئی کہتا ہے لوم سونگ لو اور جو ہے میرے اشتاس کی نصیحت کا علاج مت کرو معالج کے مشورے کے بغیر اس لئے ڈاکٹر کو دکھا کے آئے ہیں آپ لوگ دعا کرو اللہ سے ابھی ایک ہفتے کا نظام اور باقی ہے اور ان جیسے لوگوں پر اللہ رحم کرے جو مجھ پر رحم کرے درودھ شریف پر یا ربی صلی و سلیم دائمہ نبد نبد علیہ حبیبیك خیل خلق قلئیمی یا رحم اللہ حمین یا رحم اللہ یا رحم size یا ذر جلال و anکرام یا ذر جلال و anکرام یا ذر جلال و anکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہم بہت بنگار ہیں خطاکار ہیں آسی ہیں مجرم ہیں اعتراری مجرم ہیں اے اللہ ہم سچی پک کی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ جو زندگی گزر گئی گزر گئی اے اللہ تو رحم فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے بار بار معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم سب کو اور پلی امت مسلمہ کو معاف فرما دے اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے اب تک کرم کرتے چلا آ رہا ہے اے اللہ مزید کرم فرما دے ہمانی اور پلی امت مسلمہ کی مفرد فرما دے اے اللہ تو کہتا ہے سمندر کے پھیلاو کے برابر زمین کی چڑھائی کے برابر آسمان کی بلندیوں کے برابر گنہگار بندہ اور بندی گناہ لے کر آئیں اور اعتراف کریں کہ گائے منائیں روہیں پلاائیں اللہ ہم بھی سچی پک کی توبہ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اتنے بڑے گنہگار کو معاف کرنے میں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا اللہ ہمیں ما فرما دے اللہ ہمیں ما فرما دے اللہ ہمیں ما فرما دے اللہ مانی توبہ کو قبول فرما اللہ تیرے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں زندگی برکی ایک پاہشاہ عورت کو کتے جیسے نجیس و لائن جانور کو اے اللہ پیاس کی وجہ سے پانی پلانے پر تجھے رحم آ گیا اور تُو نے فرستوں سے کہا اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے اس لئے اسے معاف کر دو اے اللہ تُو ہی لے بہانے تلاش کر کے معاف کرتا ہے اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے اللہ ہمیں ان انسین نسبتوں کی لاج رکھ کر معاف فرما دے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ معاملہ تو ہمارا ہے تُو اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم اٹک جائیں گے اے اللہ تُو معاف کر دے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے اے اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اے اللہ ان کی محبت کی لاج رکھ کر یہ ان کی لادلی امت ہے اے اللہ اس پریشان حال امت کی تو اے اللہ حوال کو درست فرما دے اے اللہ اسباب غزب کو ختم فرما دے اسباب رحمت کو زندہ فرما دے اے اللہ ہمارے یقین کو ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے اے اللہ ہماری عبادتوں میں حقیقت پیدا فرما دے اے اللہ عبادتوں میں جان اور قبولیت پیدا فرما دے اے اللہ رسمیت کو اے اللہ بیوٹی پنے کو ختم فرما دے اے اللہ ہم سب کو علوم نافیہ اتا فرما حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے حلال کو اختیار کر کے حرام سے بچنے والے علوم نبویہ ہم سب کو اتا فرما اے اللہ یہود و نصار جملعون و مردود ہیں اے اللہ ان کے علوم زارہ سے ہماری حفاظت فرما ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ذاکر و شاغل بنا دے اے اللہ ذکر کی لذت عطا فرما دے اے اللہ ہر دم ہر لمحہ ہماری زبانوں کو تیرے پاکدہ نام سے رتب لسان کر دے اے اللہ ذکر کی برکت سے دھیان والی کیفیت احسان والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ امت میں اکرام مسلم کو زندہ فرما اے اللہ عوام میں علماء کی محبت اطاعت اور عظمت پیدا فرما اے اللہ علماء میں عوام کیلئے طلب اور طلب پیدا فرما اے اللہ اخلاق حسن اعتا فرما اخلاق رزیلہ سے حفاظت فرما نببی اخلاق سے ہم سب کو آ راستہ پہ راستہ فرما اے اللہ عقت رحمی اور جھگڑ فساد اور فتنے والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے حقوق بھی ادا کروالے اے اللہ اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کروالے اپنے بندے اور بندیوں کے حقوق کو جان جان کر پوچھ پوچھ کر موت سے پہلے پہلے ادا کر کے معافی تلافی کر کے بری ہونے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہر طرح کے اے اللہ ہمارے معاملات کی درستگی فرما اخلاق حسن اتا فرما اے اللہ یہ جان یا مال تیری دیمی نعمتیں ہیں اے اللہ تو اس کو تیرے دیم کی اشاعت اور حفاظت کی مقبول اور منصور شکلوں کے لیے آخری سانس تقبول فرما لے اے اللہ جسمانی روحانی صحت اتا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو باطن کو بنا دے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے آخرت بھی اچھی بنا دے اے اللہ دوسری منزل کے اس تھوڑے سے اختیار کو تیرے حکم کے مطابق تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ گزارنا آسان فرما اے اللہ چاہے مخلوق راضی ہو جائے اے اللہ تجھے راضی کرنے والا ازاد اتا فرما اے اللہ ہم سب کو ہر کام سنت کے مطابق کرنا نصیب فرما اے اللہ حلال وزی برکت والی اتمنان والی عزت والی آفیت والی ہم سب کو اتا فرما اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما جملہ مومنین مومنات جو جات چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں ان کی اے اللہ تو حفاظت فرما مغفرت فرما پاکیزہ زندگی کا فیصلہ فرما اے اللہ تو ہمارے اللہ جمہ داری سے دین یا مکاتب قرآن یا مساجد خانقہیں جماعتیں جمعیتیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک کے دستور کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک میں امن و امان اور پیار و محبت کا ماحول پیدا فرما اے اللہ اس ملک کے لئے جن مزرگوں نے شہادت پیش کی اپنے شاہن شان ان کو بہترین بدلاتا فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان والی سنتوں والی ایمانیات والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کی فتح اس وقت کی اے اللہ عزت کی اے اللہ اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے جہنم کا دابنے سے حفاظت فرما اے اللہ قرض کی مصیبت سے ترکے کی آدم تخصیم کی مصیبت سے اے اللہ کسی کا بوجھ ہمارے حق ہمارے ذمہ ہو اے اللہ اس کے چھکارہ نہ پانے سے ہماری حفاظت فرما آسانیاں پیدا فرما اے اللہ مقبول بندوں میں شمار فرما مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما اے اللہ یہاں بھی نصیب فرما وہاں بھی نصیب فرما جنت الفردوس عطا فرما جہنم سے حفاظت فرما پرسرات کو حساب و کتاب کو آسان فرما اے اللہ قبر کو حشر کو آسان فرما اے اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کو واپس لوٹا دے اے اللہ جو ایمان اور اسلام پر باقی ہیں استقامت اور حسن اے اللہ حسن عمل اور حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ فوق آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ اس بستی میں علماء سے اے اللہ والوں سے بڑی محبت نظر آ رہی ہے اے اللہ اس کی تیرے ہاں بڑی قدردانی ہے اے اللہ اس بستی میں رحمتیں برکتیں نسرتیں آفیتیں اے اللہ نازل فرما اے اللہ اس بستی میں اے اللہ ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما اے اللہ گھر گھر میں حفاظ علماء دین کے دعائی پیدا فرما اختلاف سے انتشار سے نفسانیت سے خواہشات سے بھرکور حفاظت فرما ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی اور روز اردس کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ان کو مقام محمود مقام وسیل عطا فرما جیسا مقام تو چاہتا ہے جس مقام پر راضی ہوتا ہے وہ مقام عطا فرما اے اللہ ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے اپنے شاہ نشان ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے صدق تفیر سے اپنے فضل و کرم سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہدائے بدر شہدائے احد اصحابے بدرین خلفاء راشدین حشر مبشرہ اہن بیت ازواج متحرات امہات مومنین آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تابعین تب تابعین اہم مستہدین مبلغین مفسرین محدثین چاروں سلسلے چشتیاں نقص بندیاں سہروردیاں خادریاں کے تمام حولیاء اکرام جو جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما علیہ اللہی میں جگہ عطا فرما اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت و قوت اے اللہ صحت و آفیت قوت و حمت عطا فرما کر اے اللہ ان کے خروف سے ہمیں مستفیز فرما اے اللہ ان کے نفوس قدوسیہ جو جا چکے ہیں جو زندہ ہیں سب کی مفرد فرما جو زندہ ہیں پاک انجاز زندگی نصیب فرما اے اللہ حفاظت کے خیصلے فرما اے اللہ ان نفوس قدوسیہ کے سب تفیل سے ہماری دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ تعالی اللہ حفاظت کے خیصلے اللہ حفاظت کے خیصلے اللہ حفاظت کے خیصلے